اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمتاً على اصولها فبئذن اللہ ولیخزی الفاسقین وما افا اللہ على رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولیکن اللہ یسلط رسوله على من یشاء واللہ على کل شئی قدیر ما افا اللہ على رسوله من اہل القرآن فللہ وللرسول ولزل قربا والیتاما والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولتاً بین اللغنیائی منکم وما آتاکم الرسول فخضوه وما نهاکم عنه فانتهو واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارهم واموالهم يبتغون فضلاً من اللہ ورزواناً وینصرون اللہ ورسوله اولئك هم الصادقون والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر ایليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤسرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون والذین جاووا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولیخواننا لذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلل للزین آمنو ولا تجعل في قلوبنا غلل للزین آمنو ربنا انک رووف رحیم صدق اللہ العسیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا آمین یا رب العالمین کشلی برتبہ سورہ حشر کے بارے میں جو تبہیدی گفتگو ہوئی تھی اس میں غزبہ بنی نظیر کے جو واقعات تھے اہم وہ میں بیان کر چکا ہوں اگرچہ ظاہر ہے کہ ان اشتباعات میں ان کی تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے اس کے لیے صیرت کی کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے اس غزبے کا ایک خاص واقعہ کے جس پر کچھ نیک دل مسلمانوں کے دل میں بھی ایک خلش پیدا ہوئی اور کچھ یہ کہ اسے مخالفین نے معاندین نے یہود نے اور منافقین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مخالفانہ پروپیگنڈے کی بنیاد بنا لیا آیت نمبر پانچ میں اس کا ذکر ہو رہا ہے اور وہ واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بن النظیر کی جو گڑھی تھی ان کا قلعہ اس کا محاصرہ کیا تو چونکہ وہاں باغات بھی تھے اور خجور کے درخت تو آپ کو معلوم ہے کہ فصیل کا کام دینے والے ہیں اگر جھنٹ کے جھنٹ ہوں کہیں خجور کے درختوں کے تو وہ تو بہت ہی اہم ایک طرح کی دفاعی لائن بن جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کے پیچھے ہوں لہذا جنگی ضرورت کے تحت مسلمانوں نے بعض درختوں کو کٹا اور اسی سے معلوم ہو جائے گا جو الفاظیں آیا ابو بارکہ کہ سب کو نہیں کٹا یہ نہیں کہ ایک جوش ہوتا ہے انتقامی اور ایک جوش غزب کے اندر مغلوب الغزب ہو کر کوئی کام کیا جائے وہ انداز نہیں تھا بلکہ جہاں ضرورت تھی جنگی حکمت عملی کے پیش نظر وہاں انہوں نے کچھ درختوں کو کٹا اس پر یہ کہ ایک مخالفانہ پروپیگنڈے کا طوفان اٹھا دیا گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں یہ کیسے نبی ہیں نبی تو زمین پر فساد کو ختم کرنے آتے ہیں اور امن اور امان قائم کرنے آتے ہیں تو انہوں نے تو فساد فلرز کی شکل اختیار کر لی ہے اور یہ درختوں کو کٹ رہے ہیں مصبر درخت ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے یہ کوئی متحارب نہیں ہے یہ ہمارے مخالف نہیں ہیں اس طرح کی کچھ باتیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اہل ایمان میں سے بھی سب لوگ اپنے فہم کے اعتبار سے برابر نہیں تھے بعض لوگ نیکی میں وہ کتنے ہی آگے ہوں بساوقات اپنے فہم میں اپنی سمجھ میں اتنے زیادہ نہیں ہوتے اور ان کو کچھ لوگ جو شریر ہوتے ہیں وہ پھر ذریعہ بنا لیتے ہیں ان کے اندر وسوسے پیدا کرتے ہیں اور وہ اپنی نیکی اور اپنی نیک نیتی کے اندر ہی پھر اس طرح کے بعض جو مخالفانہ پروپیگنڈے ہیں ان سے کچھ متاثر ہو جاتے ہیں تو یہ وہ واقعہ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَتٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِبَتًا جو بھی تم نے کاٹی خجوریں خجور کے درخت لینا ایک خاص قسم کی خجور ہے اس میں بڑی تفصیلی بیسیں کی گئی ہیں لیکن عام طور پر جو ترجمہ کیا گیا ہے مصبر درخت جو پھل دینے والا درخت ہو اگر کوئی درخت جو ہے وہ پھل دینے سے اب جاتا رہا ہو تو پھر تو ظاہر بات ہے اس کو کاٹ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو مصبر ہو پھل دینے والا درخت اس کے کاٹنے پر بہرحال ایک اشکال جو ہے ذہن میں خود بھی پیدا ہوتا ہے اور اسی کو کچھ لوگوں نے پھر ذریعہ بنایا وہ خالفانہ پروپیگن لے کا مَا قَطَعْتُم مِّن لِيْنَةٍ اَوْتَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً نہیں تھا ایسا نہیں تھا کہ بالکل ایک سرے سے کاٹنے شروع کر دیا جائیں اور کوئی ایک مغزوب الغضب ہو کر اگر کوئی لشکر کرتا ہے تو پھر وہ تو نہیں دیکھتا کہ کہاں ضرورت ہے کہاں ضرورت نہیں ہے یہ چونکہ ایک جنگی ضرورت کے پہت تھا فرمایا فَبِعِذْنِ اللَّهِ یہ سب اللہ کے اذن سے ہوا ہے اس کے معاملے میں دو ہمیں ملتی ہیں آراب ایک تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی جو بخاری اور مسلم میں بھی ہے مسند احمد میں بھی ہے اس کی روح سے تو یہ حضور کے اپنے حکم سے حضور کے اپنے فرمان سے یہ اقدام کیا گیا اور پھر اب اس آیت کے ذریعے سے گویا کہ اللہ تعالی نے اس کی نسبت اپنی طرف کی اور اللہ تعالی کا حضور کے کسی فعل کو یا اقدام کو اپنی طرف منصوب کرنا یہ دو صورتوں میں ہو سکتا ہے یا تو یہ کہ وحی خفی کے ذریعے سے اللہ تعالی نے اس کا حکم دیا ہو اپنے نبی کو وہ وحی جلی تو تھی نہیں اس لیے کہ وحی جلی ہوتی تو قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوتا اور یا دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ حضور نے اجتہاداً ایک کام کیا اور اللہ تعالی کی طرف سے جب اس کی توسیق ہو گئی تو گویا کہ وہ اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہے اور اللہ نے اسے اپنی طرف منصوب فرما لیا یہ میں نے اس سے پہلے بھی جمعہ کے اپنے بعض خطابات میں مضاحت سے بات ارز کی ہے اور یہ نکتہ یہاں سمجھ لیا جائے تو مناسب ہے کہ جس طرح حدیث کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ حدیث رسول ہم اسے کہتے ہیں یا جسے خبر کہا جاتا ہے اسطلاح حدیث میں وہ حضور کا یا قول ہوگا یا فعل ہوگا یا تقریر تقریر اسے کہتے ہیں قول اور فعل کو تو سب سمجھ گئے حضور نے کچھ فرمایا یا حضور نے کچھ کیا اس کی کوئی خبر صحابی دے رہے ہیں ہمیں لیکن یہ کہ تقریر اسے کہتے ہیں اصل میں چونکہ اردو میں یہ عام طور پر دوسرے مفہوم میں مستعمل ہے لفظ حضور کی تقریر سے مراد یہ ہے کہ کوئی کام حضور کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اسے برقرار رکھا روکا نہیں تو نہ روکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی طرف سے ایمپلائیڈ ایک سینکشن حاصل ہو گئی گویا کہ حضور کی طرف سے اس کا اذن ہے اگر وہ دین کے خلاف کوئی بات ہوتی تو حضور اس کو روک دیتے حضور کا نہ روکنا ایک طرح سے گویا کہ اس کو ایک سند عطا کر دیتا ہے کہ یہ بات بھی ٹھیک ہے درست ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل یا تقریر یہ ہے خبر اثر جو ہے وہ صحابہ اکرام کا قول یا فعل یا تقریر اور اللہ کا کیونکہ حدیث کا لفظ قرآن مجید میں قرآن مجید کے لیے بھی آیا ہے یہ اللہ کی حدیث ہے تو حدیث اللہ کی حدیث رسول کی حدیث صحابہ کی یہ گویا کہ تین درجے ہو گئے تو قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے یہ اللہ کا یہ کلام ہے یہ تو قول ہو گیا اللہ کا اور دوسرے یہ کہ تقریر اللہ کی کیا ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتحاد سے جو اقدام کیا اور اللہ نے اسے نہیں روکا اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوئی تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی سینکشن ہو گئی اور یہ بھی دین کے اندر ایک دلیل اور ثبوت کے طور پر پیش کی جانے والی بات ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو فرمان ہے کہ یہ حضور کے حکم سے ہوا ہے تو اس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ کا اذن از خود شامل ہو گیا اور یا تو اللہ تعالیٰ نے وحی خفی کے ذریعے سے خود حضور سے کو یہ حکم دیا اور یا یہ کہ حضور نے اجتحاداً اس کا حکم دیا اپنی طرف سے لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی فَبِعِذْنِ اللَّهِ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک سنت حاصل ہو گئی ایک رائے کے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بربی ہے اور یہ نسائی کی روایت ہے اور چونکہ جو ہمارے ہاں تابعین میں سے جو مفسرین بہت مشہور ہیں حضرت قطادہ اور حضرت مجاہد رحمہم اللہ یہ دونوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں لہذا اکثر تفسیری اقوال جو پھر ہمارے ہاں جو منقول ہوئے ہیں وہ انہی حضرات کے ہیں اور وہ قول یہ ہے کہ یہ مسلمانوں نے از خود کیا تھا اس میں حضور کا بھی حکم جو ہے کوئی واضح حکم یا سراحت کے ساتھ کوئی حکم شامل نہیں تھا بلکہ ظاہر بات ہے کہ ایک جنگی ایک مہم ہے اس میں جن جن لوگوں کے حوالے ذمہ داریاں کر دی گئی ہیں تو جو لوگ ذمہ دار ہیں انہیں کچھ نہ کچھ اختیار دیا جاتا ہے اپنے اپنے دائرہ کار میں تو یہ کام گویا کہ حضور کے جو وہاں مقرر کردہ تھے مختلف جو جویوش تھے یا مختلف حصے جو تھے لشکر کے ان پہ جو لوگ سے پیسالار کی حیثیت سے تھے کمانڈر کی حیثیت سے یہ ان کا اپنا اقدام تھا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اور یہ اس لیے کیا اللہ نے کہ فاسقین کو وہ رسوا کر دے یہ اصل میں بہت ہی بڑی رسوائی تھی ان کی یہود کی بنی نظیر کی آپ کو معلوم ہے درخت کو لگاتے ہیں تو کتنے احتمام سے لگاتے ہیں باغوں سے ایک عشق ہو جاتا ہے ایک ایک درخت کے ساتھ محبت ہوتی ہے اب ان کی نگاہوں کے سامنے جب ان کے یہ کھیت ان کے باغ اجڑ رہے تھے تو ایک طرح کی دنیا کے اندر رسوائی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان کے مقدر کی اور یہ اس کا ظہور ہوا البتہ اس آیت کے بارے میں ایک بات جان لیجے کہ اس آیت کا جو اصل مفاد ہے وہ یہ کہ مخالفین کے مو تو اس سے بند نہیں ہوگے مخالفین کے جو پروپیگنڈے سے تو کوئی کمی نہیں آئے گی اس آیت سے اس میں لیکن در حقیقت اس میں تشفی ہے اہلِ ایمان کے لیے وہ اہلِ ایمان کی تشفی اصدن مطلوب ہے اور یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے جبکہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کی آیت وہ حرقی تصور دین کا سامنے رہے جب وہ حرقی تصور ہے تو معلوم ہوا کہ ایک طرف حضب اللہ ہے ایک طرف حضب الشیطان ہے حضب الشیطان بھی اپنا پورا زور لگا رہی ہے حضب اللہ کے اندر بھی وہ کوشش کر کے کہیں نہ کہیں ریشہ دوانی کرتی ہے کسی سادہ لوہ مسلمان کو اس کے دل میں کوئی وسوسہ اندازی کر دی اسے پریشان کر دیا اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کر دیئے پھر یہ کہ قانونی اعتبار سے جو حضب اللہ ہے اس میں جو منافقین شامل ہیں وہ تو کھلن کھلا ایجنٹ ہے اس حضب الشیطان کے وہ مارے آستین ہیں ففت کالمسٹ انسر ہیں تو یہ اگر پوری صورتحال سامنے ہو تو اندازہ ہوتا ہے کہ بسا حقات بڑی ہی ایک نازک صورت پیدا ہو جاتی ہے کسی بھی شخص کے لیے کسی قائد کے لیے رہنما کے لیے سپیسالار کے لیے کہ اس کے اپنے ساتھیوں میں سے اور ان ساتھیوں میں سے کہ جن کے بارے میں اسے پورا اتمنان ہوتا ہے کہ وہ مخلص ہیں وہ کہیں بھی کسی طرح سے ان کے دلوں میں کوئی خوٹ نہیں ہے کوئی بدنیت ہی نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ اغیار کے کسی مخالفانہ پروپیگنڈے سے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ بسا عقات مشکل ہو جاتا ہے پھر ان کی دل کی تشفی کرنا اسی کی مثال ہے جو سورہ بقرہ میں آئی ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو مسلمانوں میں بڑی بیچینی پیدا ہو گئی تھی اس کے لیے جو آیات وہاں پر نازل ہوئی ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُزِيَعَ ایمَانَكُمْ اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان انہوں نے یہ بیت المقدس کی طرف روح کر کے نماز پڑھی اب اگر اصل قبلہ یہ ہے کہ جب اب جس کی طرف روح کر کے نماز پڑھنا ہے تو ان نمازوں کا کیا ہوا وہ تو گئی غلط روح پر تھی آہ وہ تیرے نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف وہ تو اپنے اصل ہدف سے ہٹ گئی نمازیں اور نماز تو اصل دین ہے السلاة و اماد الدین نماز ہی ایمان ہے جس کی نماز ہی رضائع ہو گئی پھر خاص طور پر جو لوگ اس دوران میں فوت ہو گئے ہیں ان کا کیا بنے گا انہیں تو کوئی تلافی کرنے کا بھی اب موقع نہیں ہے اب یہ وسوسے جو ہیں جو عام مذہبی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں جن میں زیادہ فہم کی گہرائی نہیں ہوتی آپ اگر تصور کریں گے خود تو یہ سمجھ میں آ جائے گی بات کہ ایسے حضرات کے لیے اگرچہ وہ نیک نیت ہو ان میں کوئی کھوٹ نہ ہو لیکن اس قسم کی چیزیں بساوقات بہت پریشانی کا سبب بن جاتی ہیں اور جماعتی زندگی میں پھر یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ ساتھی مطمئن نہ ہو گویا کہ اب اپنے رینکز کے اندر جو ہے وہ ایک بیٹ منانی پیدا ہو رہی ہے تو اب اقدام کیا ہوگا آگے بڑھ کر آپ کیا مقابلہ کریں گے وہ حضر شیطان کا کیسے اس دشمن کا وار روک سکیں گے تو یہ سیچویشنز جو ہیں یہ بڑی اہم ہوتی ہیں لیکن ان کی اہمیت سمجھ میں آئے گی وہ سٹیٹک کانسپ میں نہیں بس ایک جیسا کہ دین کا نظام ہے عبادات کا اور ایک قانون کا نظام جو ہے اگر وہی پیش نظر ہو تو ان چیزوں کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ وہ پورا تصور سامنے نہ ہو کہ حق و باطل کی کشمکش ہے جزب اللہ ہے جزب شیطان ہے یہ یوں سمجھئے کہ بھٹی سلک رہی ہے بلکہ بھڑک رہی ہے اور اس میں ایک ایک لہزہ اور ایک ایک لمحہ اتمنانی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ فیصلہ کن ہو سکتی ہے نتیجے کے اعتبار سے لہٰذا بہت ضرورت ہوتی ہے مخالفین کا مو بند کرنے سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہو جاتی ہے اگر یہ پوری سیچویشن آپ کے سامنے ہو کہ اپنے ساتھیوں کو مطمئن رکھا جائے لہٰذا یہ آیاء مبارک کا درحقیقت اہل ایمان کے اتمنان کے لیے ہے کہ جن کے دلوں میں اس سے ایک بیچینی اور پریشانی پیدا ہوئی کہ یہ کام تو اپنے کوئی اچھا نہیں کیا اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مستقل جو قانون حرب ہے اسلام کا وہ یہی ہے کہ کھیتیاں برباد نہیں کی جائیں گی درختوں کو کاتا نہیں جائے گا جو کہ باقاعدہ جنگ میں حصہ نہیں لے رہے وہ بڑھے ہوں عورتیں ہوں بچے ہوں ان کو کوئی گزن نہیں پہنچایا جائے گا عبادتگاہوں کو مصبار نہیں کیا جائے گا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا مستقل قانون یہی ہے لیکن کسی وقت جو سیچویشن ہے کسی جنگ کے موقع پر اس کا تقاضی ہو سکتا ہے کہ کسی گھر کو گرا دیا جائے کوئی گھر آڑے آ رہا ہے یا دشمن کے لیے وہ اس وقت جو ہے ایک پناہگاہ بن گیا ہے اس کی اوٹ سے وہ ہم پر حملہ کر رہا ہے اس وقت اگر اس گھر کو مصبار کر دیا جائے تو وہ ہوگی ایک وقتی جنگی ضرورت اس کی حد تک اس کی اجازت ہے یعنی اس آیہ مبارکہ سے مستقلا بھی جو حکم جو ہے مستمبت کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ کسی فوری اور وقتی جنگی ضرورت اور مسلحت کے لیے درخ بھی کاتے جا سکتے ہیں کسی عبادتگاہ کو بھی مصمار کیا جا سکتا ہے ایسی سینٹیٹی نہیں ہے کہ کسی صورت میں بھی یہ کام نہیں ہو سکتے لیکن ایک ہوتا ہے جوش میں آ کر غضب میں آ کر جیسے کہ کوئی مست ہاتھی جو ہے وہ کہیں گھس جائے اور روند دالے ہر چیز کو جو اس کے پاؤں تلے آ جائے وہ انداز جو ہے وہ نہیں ہوگا لیکن حسب ضرورت جہاں جنگی ضرورت جو ہے دعی ہو اس قسم کا کوئی اقدام کیا جا سکتا ہے پھر پڑھ لی جائے آیہ مبارکہ مَا قَطَعْتُم مِن لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ وَصُولِهَا فَبِعِذْنِ اللَّهِ وَلَيُخْضِيَا الْفَاسِقِينَ وَمَا فَاللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَیْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَا كِنَّ اللَّهَ يُسَلِّتُ عَلَىٰ رُسُولَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِيرٍ اب یہاں سے ایک بہت اہم بحث شروع ہو رہی ہے لغوی طور پر فاع یفیع کا لفظ آتا ہے رجعہ لوٹ آنا ہمارے منتخب نساب میں سورہ حجرات میں لفظ آتا ہے وَإِنْ تَعِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَىٰ اُخْرَىٰ فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِیعَا إِلَىٰ عَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِتُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُخْسِتِينَ تو فَا یفیعُ کے معنی ہے لوٹنا رجوع کرنا پلٹ آنا اور افایفیو بابِ افعال سے آئے گا لوٹا دینا پلٹا دینا یہ وہ اموال ہیں کہ جو کفار سے اور جو مسلمانوں کے مخالفین معاندین محاربین ہو ان سے اللہ تعالیٰ کی حکمت سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور تعاید سے مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں لیکن ان میں اور مالِ غنیمت میں ایک بنیاد یہ فرق ہے مالِ غنیمت کا حکم آیا تھا سورہِ انفال میں جو غضوِ بدر کے فوراں بعد نازل ہوئی وہ پہلی جنگ تھی باقاعدہ جنگ اس سے پہلے یہ کہ کچھ ایک جو ایک بادی کے اندر مقابلہ ہو گیا تھا اور وہ بھی اتفاقی بات تھی اس میں جو لے کر آئے تھے حضرات کچھ مالِ غنیمت حضور نے اسے قبول نہیں کیا تھا اس لیے کہ اس وقت تک ابھی اجازت حضور کی طرف سے نہیں تھی باقاعدہ جنگ کی لیکن یہ کہ جنگِ بدر پہلی جنگ ہے جس کے بعد اب مسئلہ پیدا ہوا کہ مالِ غنیمت جو ہے جو ملا ہے یہاں پر جو مال و اسباب ہاتھ آیا ہے اس کا کیا کیا جائے اس سے پہلے چونکہ عرب میں رواج یہ تھا کہ جب ان کے ہاں جنگ ہوتی تھی تو اگر ایک فریق کو فتح حاصل ہو گئی ہے تو اب جب دوسرا فریق بھاگ رہا ہے تو فاتح فریق کا جو شخص جس چیز کے اوپر قبضہ کر لے وہ اس کی شئے ہیں وہ اس کی ملکیت ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے اس وقت بھی بڑی مہدت کر کے ہر ایک نے جو ہے وہ مال جو ہے سمیٹا اور جمع کیا اب ہر شخص یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جو میں نے جمع کر لیا ہے جو میں نے حاصل کیا وہ میرا مال ہے لیکن اس میں سورہ انفال میں آپ کو معلوم ہے کہ پہلی آیت یہ آئی کہ پہلے تو مسلمانوں کو صاف یہ کہہ دیا گیا کہ یہ تمہارا مال سرے سے ہے ہی نہیں یہ تو اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے اس لیے کہ تمہیں فتح حاصل ہوئی اللہ کی بدت سے لہذا یہ مال جو ہے یہ در حقیقت یہ پوچھتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے بارے میں ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے گویا کہ ایک دفعہ تو جس کو کہتے ہیں کہ اس انتہا کی بات کر دی جائے جس کے بعد کہ اب اگر کچھ بھی مل جائے تو اسے غنیمت سمجھا جائے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا حقی معنی اور نفسیاتی اعتبار سے بہت ہی مؤثر انداز تھا کہ پہلے تو ہر امید منقطع ہو جائے اب اس کے بعد پھر جو بھی چیز مل جائے گی اس کو انسان غنیمت سمجھے گا پہلا حکم تو یہ آیا اس کے بعد پھر دسوے پارے کے پہلی آیت جو ہے تو اس میں وہ مال غنیمت کا یہ حکم بیان کر دیا گیا کہ اس کا پانچمہ حصہ جو ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول اور رسول کے قرابتدار اور یتیم اور مساکین اور وابن السبیل ان کے لیے ہے یہ جو مال غنیمت کا پانچمہ حصہ ہے مسلمانوں میں تقسیم کیے جائیں گے اس میں پھر حضور کا اجتحاد ہے مزید کہ حضور نے جو پیادے تھے ان کو اکیرہ حصہ دیا جو سوار تھے انہیں دورہ حصہ دیا اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے کہ وہ سٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی اور جو لوگ اس میں حصہ لے رہے تھے وہ تنخواہ یافتہ نہیں تھے کسی کے پاس اگر اونٹ ہے تو اس اونٹ کے چارے کا بندوبست بھی وہ خود کر رہا تھا کوئی گھوڑ سوار ہے اگر جیسے کہ دو گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس اس جنگ میں تو اس گھوڑے کے چارے کا اس کا بندوبست بھی وہ خود کر رہا تھا گھوڑے والا لہذا مالِ غنیمت میں سواروں کو دورہ اور جو پیادہ تھے ان کو اکیرہ حصہ حضور نے معین کر کے دے دیا اب یہ تو مالِ غنیمت کا مستقل قانون بن گیا اسلام میں اب یہاں ایک شکل نہیں پیدا ہوئی اور وہ یہ کہ بازابتہ جنگ کی نوبت نہیں آئی حضور نے محاصرہ کیا ایک قوت کا اظہار تو ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ اس محاصرے کے نتیجے میں ان کے حوصلے پست ہو گئے ہم جو پچھلی آیات ہم نے چار ابتدائی آیات پچھلی مرتبہ پڑھی تھی اس میں یہ لفظ آ چکا ہے کہ فاتاہم اللہ من حیث لم يحتسبو وقضف فی قلوبہم الرعب اللہ تعالیٰ ان پر وہاں سے حملہ آور ہوا جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں تھا انہوں نے تو بڑی فورٹیفیکشنز کی تھی اور بڑی قلعہ بندی کر لی تھی اور بڑا اعتبام انتظام کر لیا تھا اونچی اونچی دیواریں تھی وَظَنُّوا أَنَّهُ مَانِعْتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهُ ان کا تو یہ گمان تھا کہ ہماری یہ فصیلیں ہمیں بچا لیں گی لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر حملہ کہاں سے کیا کہ ان کے دلوں کے اندر روب ڈال دیا اب ظاہر بات ہے کہ جب دل مرعوب ہو جائیں ہوسنے پست ہو جائیں مرال گر جائے تو ساز و سامان بیکار ہو جاتا ہے اب ہتیار جو ہے استعبال کرنے والا تو بہرحال انسان ہی ہے ہتیار بھی خود بخود تو کام نہیں کرتے اگر اس انسان کا مرال گر گیا ہے تو ہتیار محصر نہیں ہوگی لہٰذا وہ روب پڑا ان پر اور اس روب کی وجہ سے انہوں نے خود آفر کی کہ ٹھیک ہے اب جو بھی فیصل آپ ہمارے لئے کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا جنانچہ تیہ کر دیا گیا کہ تین تین اشخاص تم میں سے ایک ایک اونٹ پر جتنا سامان لے جا سکتے ہوں لے جائیں اور وہ بھی اسلحہ اس میں نہیں ہوگا اسلحہ سارا چھوڑ کر جانا ہوگا اور تین تین افراد ایک ایک اونٹ پر جس قدر بار لے جا سکے لے جائیں چنانچہ یہ ہوا ان کے ساتھ اب اس میں پھر حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ مال جو ملا ہے یہ مال جو ہے یہ تمہاری خون ریزی اور تمہاری طرف سے کچھ تو خون کے نتیجے میں نہیں ہے نہ تم نے اس پر بھوڑے دوڑائے نہ تم نے اونٹ دوڑائے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تعید کی نتیجے میں تمہیں یہ فتح حاصل ہوئی ہے تو یہ مال جو ہے اب یہ مال غنیمت نہیں ہے یہ مال فی ہے میں بعد میں تفصیل سے ارز کروں گا تو یہ مفتقل طور پر ایک جداغانہ کیٹیگری ہے مال غنیمت سے اس میں کسی لڑنے والے کا کوئی حصہ نہیں ہے یہ کل کا کل جیسا کہ ابھی ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے رسول کے قرابتداروں کے لیے یتیموں کے لیے مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے یہ مال ہے جو مستقل طور پر پورا کا پورا انہی کے مصرف میں آئے گا اور انہی کے مسلحتوں میں صرف کیا جائے گا اب اس میں ایک لفظ فی جو آیا ہے لوٹا دینے کے معنی کیا ہے لوٹا دینے کا مطلب تو یہ کہ یہ مال مسلمانوں کا تھا اللہ نے اسے لوٹا دیا یہ بڑا ایک لطیف ہے یہاں پر اب یہ دین کے حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے یہ بات آ رہی ہے کہ اصلاً یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس کا مالک اللہ ہے اور اللہ کے وفادار اہلِ ایمان ہیں تو جائز وارث اس تمام کے دنیا اور مافیہ کے اہلِ ایمان ہیں اگر اللہ کا سرکش اور اللہ کا باغی کوئی شخص اس پر قابض ہے تو اصلاً یہ قبضہ جو ہے یہ در حقیقت غیر قانونی قبضہ ہے غاصبہ نہ قصبہ ہے اس لیے کہ اس کے مالک تو اہلِ ایمان ہیں مال اللہ کا ہے تو اللہ کے ساتھ جو وفاداری کا وہ جو مصرہ مجھے یاد آیا جو تجھ سے اہدِ وفا استوار رکھتے ہیں علاجِ گردشِ لیل و نہار رکھتے ہیں تو جس نے اللہ کے ساتھ اہدِ وفا استوار کیا ہوا ہے پھر وہی مالک ہے دنیا اور مافیہ کا یہ جیسے کہ سورہ منافقون میں آئے گا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ عزت جو ہے اس کا اصل مالک اللہ ہے اور یہ کہ اللہ کے رسول ہیں اور پھر اہلِ ایمان ہیں اب دنیا میں بظاہر کسی اور کو عزت نظر آ رہی ہے اسے وجاہت حاصل ہے تو یہ اس کی جائز ملکیت نہیں ہے بلکہ یہ تو در حقیقت ایک جیسے باغی کو کسی وقت تھوڑی دیر کے لیے تسلط حاصل ہو جاتا ہے اس سے اس کا جواز نہیں ہو جاتا بلکہ اس کا جو قبضہ ہے وہ غاسبانہ ہی شمار ہوگا اسی میں میں آج سوچ رہا تھا کہ بڑا لطیف انداز ہے ایک جگہ پر قرآن مجید میں یہ سورہ عراف میں مضمون آیا ہے کہ قُلْ مَنْ حَرَّمَ ذِينَةَ اللَّهِ بعض لوگوں پر جب زہد کا اور تقشف کا بہت زیادہ غلبہ ہو جاتا ہے تو ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی اچھی چیز استعمال نہیں کریں گے قطعاً جو ہے کوئی یعنی دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان سے استفادہ نہیں کریں گے اب اس میں ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص دین کے کام میں اتنا لگ گیا ہے کہ اس کے لیے اپنی معاش کے لیے وقت نہیں ہے اور وہ کم سے کم پر گزارہ کرنے پر مجبور ہو گیا ہے یہ بلکل دوسری بات ہے ایک یہ ہے کہ اس کو زہد کا اور تقویٰ کا ایک لازمی جس سمجھ لیا جائے کہ کوئی اچھا لباس نہیں پہننا کوئی اچھی چیز نہیں کھانی بلکہ یہ کہ وہ جو رہبانیت جو سورہ حدید میں ہم پڑھائے ہیں اس رہبانیت کیسے تصور کے تحت آدمی ان چیزوں سے کنارہ کش ہو جائے تو یہ چیز دین میں پسندیدہ نہیں ہے اس لیے وہاں فرمایا گیا کس نے حرام کیا ہے نبی ان سے پوچھئے کس نے حرام کیا ہے وہ چیزیں بہت اچھی چیزیں چاہے وہ لباس سے متعلق ہوں یا طیبات من الرزق ہوں کھانے پینے کی چیزیں ہوں پاکیزہ تو کس نے حرام کیا ہے انہیں اہل ایمان کے لیے وہاں ایک لفظ اور آیا ہے قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُنِيَا خَالِصَةً يَوْمِ الْقِيَامَةِ اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ چیزیں تو دنیا کی زندگی میں بھی اہل ایمان ہی کے لیے ہیں اور قیامت کے دن تو خالصتاً ان کے لیے ہو جائیں گی یعنی اللہ تعالی نے جو نعمتیں اس دنیا میں پیدا کی ہیں وہ اللہ تعالی تو اپنے وہ اہل ایمان بدوہی کے لیے چاہتا ہے کہ وہ انہیں استعمال کریں یہ وَهِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُنِيَا اور یہاں لام جو ہے وہ لام تبلیق اگر لیں گے آپ تو حقیقتاً جائز تو ملکیت دنیا میں بھی یہ تمام چیزیں اہل ایمان ہی کی ہیں یہ بات دوسری ہے کہ غلط نظام ہو کفر کا غلبہ ہو گیا ہو غلط معاشی نظام ہو اہل ایمان ان چیزوں سے محروم کر دیے گئے ہو اور ان پر غلبہ جو ہے کفار کا ہو گیا ہو بلفیل یہ چیزیں آج انہیں حاصل ہو تو یہ چیز مطلوب نہیں ہے اس سے اللہ تعالی کا وہ قانون نہیں بدل جائے گا حقیقتاً تو اس دنیا میں بھی ان چیزوں کے حقدار اللہ کے وفادار بنتے ہیں قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُنِيَا خالصتاً یوم القیامہ اور قیامت کے دن تو خالصتاً ہوئی جائے گا یہاں تو پھر بھی اللہ نے کیونکہ امتحانگاہ بنایا ہے اس دنیا کو اس لیے ٹھیک ہے چھوٹے رکھی ہیں اس میں سے جو بھی کفار جو ہے مو مار رہے چر رہے ہیں چک رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ روک نہیں رہا ہے لیکن بالآخر تمام یہ نعمتیں جو ان کے جائز حقدار ہیں جو ان کے جائز وارثیں انہی کو لوٹ جائیں گی خالصتاً یوم القیامہ تو یہ مفہوم ہے درحقیقت جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس دنیا میں جو مال و اسباب بھی ہیں وہ درحقیقت اللہ کی ملکیت اور اللہ کے نمائندے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان ان کے وفادار اللہ کے وفادار بندے رسول کے وفادار ساتھی جو تن مندھن لگا رہے ہیں تو اب اگر اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان چیزوں کو لوٹا دیا ہے تو گویا کہ یہ چیزیں اصل وارثوں اور اصل مالکوں کے پاس لوٹ کر آ گئی ہیں اصل وارث اور اصل مالک یہی تھے اس لیے اس کے لیے لفظ فیع استعمال ہوا ہے ما افا اللہ ما افا اللہ علیہ رسولہی منہم فما اوجفتم علیہ من خیلن تو جو کچھ لوٹا دیا ہے اللہ نے اپنے رسول پر ان میں سے یہ تمام وہ مال اب ظاہر بات ہے پورے ان کی گڑھیاں تھیں ان کے گھر تھے ساز و سامان تھا ان کا اصلحہ تھا اور نہ بھلو جو بھی کچھ ان کی بیلونگنز وہاں تھی جو بھی ان کی املاک تھی وہ سب ہے کہ جب آئی ہیں اور یہ یوں سمجھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت متحرہ میں یہ پہلا موقع آ رہا ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر اتنا ساز و سامان اتنا مال و اسباب دنیا بھی جو ہے انہیں ملا ہے تو فرمایا ما اوجفتم علیہ من خیلن ولا رکابن تم نے نہیں دوڑائے اس پر نہ گھوڑے اور نہ اونٹ یہ خیل کا لفظ جو ہے اور رکابن دونوں کو جان لیجئے یہ اسم الجمع ہے ان کا مفرد کوئی نہیں آتا خیل گھوڑے واحد کے لیے لفظ خیل سے نہیں آئے گا فرسن آئے گا گھوڑا لیکن جمع ہے جب بھی لفظ خیل آئے گا تو وہ گھوڑوں کے لیے جمع کے لیے اسم الجمع اس کو کہتے ہیں جس کا کہ اس لفظ سے مفرد کوئی نہیں بنتا اسی طرح رکابن یہ بھی وہ جو سواری کے اونٹ ہیں ایک ہے وہ لدو اونٹ وہ نہیں رکابن کہلائیں گے وہ اونٹ کے جن پر سواری کی جائے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ اونٹ بالکل الہدہ ہوتے ہیں سواری کا اونٹ اور لدو اونٹ ان کی خاصیتیں جدا ہوتی ہیں ان کی تربیت جدا کی جاتی ہے اور بعد سانڈنیا تو ایسی ہوتی ہے سواری والی کہ آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیے اور ہاتھ میں بھرا ہوا پیالہ جو ہے پانی کا لے لیجئے وہ پانی چھلکے گا نہیں باقی جو دوسرے اونٹ ہیں ان کے اوپر کہیں اگر بیٹھ جائیں آپ تو انجر پنجر ڈھیلا ہو جائے گا تو رکاب جو ہیں یہ وہ ہیں کہ سواری کے لیے خاص ہوں جن کو اس کے لیے تیار کیا گیا ہو اور ایک بات اور نوٹ کر لیں دلچسپی کی ہے کہ ویسے تو یہ لفظ جو آتا ہے مرکب کوئی بھی سواری ہے وہ مرکب ہوگی لیکن راکب کا لفظ ضربی زبان میں صرف اونٹ پر سوار جو ہے اس کے لیے آئے گا گھوڑے پر جو سوار ہے اس کو راکب نہیں کہتے فارس کہتے اور راکب وہ ہے کہ جو اونٹ پر سوار ہے تو یہاں مراد ہے وہ گھوڑے جو سواری کے لیے استعمال ہوں اور وہ اونٹ کے جو سواری کے لیے استعمال ہوں اور اوجفہ یہ آتا ہے تیز دوڑانے کے لیے وَجَفَ يَجِفُو دوڑنا اور اوجفہ يوجفو یہ ہے دوڑانا تم نے تیزی کے ساتھ نہیں دوڑائے ان پر نہ اپنے گھوڑے نہ اپنے اونٹ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّتُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاء بلکہ تو اللہ ہے جو مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جدید جو مفسرین ہیں ان میں سے تو کسی نے اس پر گفتگو نہیں کی ہے لیکن امام راضی نے بڑی اہمیت کے ساتھ اس پر بحث کی ہے کہ ایک اشتباہ سامنے آتا ہے کہ ززوہ بنی نظیر میں ایسا نہیں ہوا کہ بلکل کوئی بھی مقابلے کی بات نہ ہوئی ہو ظاہر بات ہے مسلمان مدینے سے نکلے ہیں چاہے دو ہی میل کا فاصلہ ہے لیکن وہ آئے ہیں انہوں نے وہاں پر گھراؤ کیا ہے وہ حاصلہ کیا ہے کچھ معمولی معمولی قسم کس کرمشز بھی کوئی ہوئی ہیں اس اعتبار سے یہ الفاظ جو ہیں جس قطعیت کے ساتھ آ رہے ہیں ان کا پورا پورا اطلاق جو ہے غزوہ بنی نظیر پر نہیں ہوتا لہذا بعض حضرات کی رائے یہ ہے اور امام راضی رحمت اللہ علیہ کے انداز سے محسوس ہوتا ہے کہ انہیں بھی اسی طرف ان کا رجحان ہے کہ یہ اصل میں فدق کے لئے یہ الفاظ استعمال ہوئے فدق پر اسی طرح کا معاملہ ہوا تھا کہ بالکل کوئی فوج کشی نہیں ہوئی تھی اور وہاں کے یہودیوں نے جو ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تھا بغیر کسی جنگی مہم کے اور وہی فدق ہے جس کا معاملہ آتا ہے ہماری تاریخ میں کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے خاص کیا ہوا تھا وہاں کا جو غلہ وغیرہ آتا تھا اس سے وہ آپ اپنے ازواج متحرات کے گھروں کا بھی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرتے تھے اور پھر اسی کے لئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر مدعی بن کر کھڑی ہوئی تھی کہ یہ میرے والد کے لئے تھا اور ان کے گھر استعمال ہوتا تھا بلکہ ان کا تو کہنا یہ تھا کہ یہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے حبا کر دیا تھا ان کے پاس نہیں تھا دو گواہ اگرچہ انہوں نے پیش کی ایک ام ایمن لیکن وہ بھی لونڈی تھی اور ایک حضور کے آزاد کردہ غلام تھے کوئی حضرت عبو بکر نے فرمایا کہ قانونی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے لہٰذا میں جو کچھ قرآن مجید سے میں سمجھا ہوں مجھے اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے بہرحال فدق کے بارے میں تو ان الفاظ کا اطلاق ہے صد فی صد لیکن اکثر جو مفسرین ہیں ان کی رائے یہی ہے کہ یہ غزوہ بنن نظیر ہی پر اطلاق ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ہی کم کل معدوم نہ ہونے کے درجے میں یہ جو چڑھائی جیسے کہتے ہیں اس لیے کہ کل دو میل کے فاصلے میں جیسا کہ میں نے ابھی ارس کیا کہ مسجد قبع جو ہے جو لوگ گئے ہیں مدینہ منورہ مسجد قبع کے آس پاس یہ بنن نظیر و بنن قریصہ آباد تھے اس اعتبار سے مدینہ منورہ سے فاصلہ جو ہے مسجد نبوی سے بمشکل تین میل کا فاصلہ بنتا ہے اور تین میل تو ہے مسجد نبوی سے اور مسجد قبع کا فاصلہ باقی یہ کہ مدینہ سے اس وقت جو مدینہ ہوگا بہرحال مسجد کے ادگر جو آبادی تھی وہاں سے بنن نظیر کی آبادی کا دو میل کا فاصلہ تھا تو دو میل میں تو کوئی گھوڑا تیز دوڑانے کی نوبت بھی نہیں آتی جس کو دوڑانا کہتے ہیں تو یہ الفاظ جو ہیں اس اعتبار سے بڑے معنی خیز ہیں کہ جس طرح بازابتہ کو فوج کشی ہوتی ہے جس طرح اس میں تیزی کے ساتھ جب رسالہ حملہ کرتا ہے تو جس تیزی کے ساتھ آتا ہے وہ نیزے ہاتھ میں لے کر تو اس طرح کی کوئی صورتحال جو ہے وہاں پیش نہیں آئی لہذا یہ تھوڑی بہت جو بھی شکل ہوئی ہے اس کو اللہ تعالی نے اسی حکم میں لیا ہے کہ تمہاری اپنی کسی فوج کشی کا نتیجہ نہیں ہے یہ مال جو بھی دیا ہے یہ ہم نے اپنے رسول کو اپنی قدرت خاصہ کے ذریعے سے غلب آتا فرما دیا ہے ان الفاظ کا تعلق ذہن میں قائم کر لیجئے سورہ مجادلہ میں جو الفاظ آئیت ہے جو لاسٹ بٹ ون آئت ہے آخری آئت سے پہلی آئت کل آیات غالباً اس کی بائیس ہیں تو یہ آیت نمبر اکیس ہوئی جس میں فرمایا اللہ نے لکھ دیا ہے تیہ کر دیا ہے فیصلہ کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول لازماً غالب آ کر رہیں گے تو یہ گویا کہ اسی کے ساتھ ایک ربط قائم ہوا اللہ تعالی مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے اور اسی سورہ مبارکہ کی اس آیت کے ساتھ بھی ربط قائم ہو گیا کہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا اسی روب کی وجہ سے اب ان کے اندر وہ قوت مقابلہ و مقاومت باقی نہ رہی اور انہوں نے سرنگر کر دیا واللہ علا کل شاین قدیر اور یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اسے کل قدرت حاصل ہے اب یہ تو ہوئی وہ صورتحال جیسا کہ میں نے ابھی ارس کیا ہے اگر یہ غزوہ فدق سے متعلق ہو یا یہ معاملہ فدق کی بستی سے متعلق ہو تب بھی کوئی اس کے اندر وہ قابل تعجبات نہیں ہے اس لیے کہ قرآن مجید میں مضمون کی مناسبت سے کسی اور موقع پر نازل شدہ آیت کو یہاں پر لاکر جمع کیا جا سکتا ہے یہ ترتیب اور تدوین ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آیات نازل ہوتی تھی تو حکم دیا کرتے تھے کہ اس آیت کو فلا صورت میں فلا آیت کے بعد رکھ دو تو اس کا امکان موجود ہے اور اس میں کوئی استبعاد والی بات نہیں ہے انہونی بات نہیں ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا اکثر مفسرین کا اسی پریجماع ہے کہ یہ غزوہ بنی نظیر ہی سے متعلق ہیں اور اس میں جو صورتحال پیش آئی تھی گویا کہ وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ ان الفاظ ہی کی ایک تعبیر ہے کہ گھوڑے دوڑانے اور اونٹ کشی کرنے اور اس کے اوپر کوئی حملہ کرنے اور باقاعدہ اپنی جانے دینے اور خوریزی کا کوئی موقع جو ہے نہیں آیا اب حکم آ رہا ہے مَا فَاللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَحْلِ الْقُرَانِ فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ جو کچھ لوٹا دے اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر بستیوں والوں کی طرف سے قرآہ قرآہ کی جمع ہے من اہل القرآہ یہ بستیاں عرب میں یہ آپ کو معلوم ہے کہ دو ہی طرح کی آبادیاں تھی یا تو وہ بدلو لوگ تھے جو گھومتے پھرتے تھے اور یا پھر کچھ بستیاں تھیں مستقل جو بہت کم تھی تو وہ قرآہ ہے اور ام القرآہ کہا جاتا ہے مکہ مکرمہ کو کہ وہ اس علاقے کی مرکز ہی بستی تھی وہ گویا کہ ایک طرح سے صدر مقام تھا لیکن یہ کہ جو اور قریے تھے اب خیبر ہے فدق ہے یہ سب بھی وہی قریے ہیں وہی بستیاں ہیں تو مَا فَاللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَحْلِ الْقُرَى جو کچھ بھی لوٹا دے اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر مِنْ اَحْلِ الْقُرَى بَسْتیوں والوں میں سے فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ اب یہ چھے یہاں مدیں گلوائی گئی ہیں نمبر ایک اور یہ نوٹ کر لیجئے یہی چھے مدیں ہیں خمس کی مالِ غنیمت میں سے جب خمس تھا تو اس کی بھی چھے مدیں یہی تھی فرق صرف یہ ہے مالِ غنیمت اور مالِ خمس میں کہ وہاں پانچمہ حصہ ان چھے مدوں پر باقی چار حصے جو اس جنگ میں بلفیل حصہ لینے والے لوگ تھے کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے حضور نے کہ بلفیل کوئی شخص شریک نہیں ہے لیکن اسے حصہ دے دیا ہے جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غزوہِ بدر میں شریک نہیں تھے حضور کے حکم سے مدینے میں رہ گئے تھے اس لیے کہ حضور کی صاحبزادی ان کی اہلیہ بیمار تھی ان کی تیمارداری کے لیے حضور کے حکم سے رہ گئے تھے اس لیے حضور نے غزوہِ بدر کے مالِ غنیمت میں ان کا بھی حصہ لگایا تو اس طریقے کا معاملہ ایکسیکسنل ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ مالِ غنیمت کا معاملہ یہی ہے کہ اس کا چار بٹا پانچ جو ہے وہ ہے لڑنے والوں کے لیے جنگ میں حصہ لینے والوں کے لیے اور خمز کے وہی مدیں ہیں جو یہاں بیان ہو رہی ہیں جبکہ مالِ فی جو ہے وہ کل کا کل انہی مدات ہوئے ہیں سب سے پہلی مد ہے اللہ کے لیے اب اللہ سے مراد کیا ہے اس کا جو سب سے بڑا مصرف سمجھا گیا وہ یہ کہ قتال فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ساز و سامان فراہم کرنا اسلحہ ہے گھوڑے ہیں اونٹ ہیں ان کو پالنا ہے رکھنا ہے موقع کے لیے جس کو کہ فرمایا گیا ہے سورہ انفال میں اعدو لہم مستطعتم من قوة ومن رباط الخیل اب تم جتنا بھی تمہارے امکان میں ہو اپنی قوة فراہم کرو اور تیاری کرو دشمنوں کے مقابلے کے لیے ظاہر بات ہے اس کے لیے مال کی ضرورت ہے سرمایہ چاہیے تو فلاللہ ہے پہلی جو مد ہے وہ تو یہ ہے کہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ آئندہ جو سلسلہ چلنے والا ہے اس کی ضرورتیں فرام کی جائیں دوسری مد ہے ولی الرسول اب یہ رسول کے لیے بھی ہے یہ ہے ذاتی ضروریات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معاملہ ذرا تفصیل سے سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے ہیں تو جو آپ کے پاس سرمایہ تھا آپ کی زوجہ محترمہ جن کا انتقال سندس نبوی میں ہو گیا حضرت خضیت کمرا رضی اللہ تعالی عنہ یہی آپ کا ذریعہ معاش تھا آپ نے اس سے پہلے جو بھی کاروبار کیا تھا وہی کی آغاز سے پہلے اس کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا لہذا یہ پورے تیرہ برس یا سوا بارہ برس جتنا بھی وقت بنتا ہے آغاز وحی کے بعد سے قیام مکہ کا اس میں کوئی اور ذریعہ آمدنی نہیں تھا اور حضور کے اپنی جو ضروریات زندگی ہیں اور آپ کی کفالت جو ہوئی وہ اسی پیسے سے ہوئی ہے جو حضرت قضیت کمرا رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت تھی مدینہ میں آ کر اب معاملہ مختلف ہو گیا ویسے بھی اب وہ سرمایہ ختم ہو چکا تھا یہاں آ کر ابھی تک جس وقت کا کہ اب اس وقت ہم ذکر پڑھ رہے ہیں یا تو یہ کہ مال غنیمتی میں سے کچھ حصہ حضور کو بھی وہ بھی برابر حصہ ملا ہوگا باقی کوئی اور ذریعہ معاش ہمارے علم میں نہیں اس میں ہدایہ کہ کوئی مسلمان جو ہے ہدیہ ہدیہ کے طور پر لے آئے کہیں سے کوئی چیز کوئی پیش کر دے اس میں سے اپنی ضرورتیں پوری کرنا اور یہ کہ اس میں بھی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ حدیوں کا بدل بھی دیتے تھے تو یہ چیز جو ہے صرف اصولی طور پر ہم جان سکتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی اور ذریعہ معاش نہیں تھا البتہ اب یہاں حضور کے لیے بازابطہ جو ہے ایک مد مقرر کی جا رہی یہ مال فیم اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاش کا اب ظاہر بات ہے کہ آپ کی نونوں ازواج متحرات بیک وقت آپ کے حبالہ اقمے رہی ہیں ان کا جو بھی ضروریات ہے نان نفطہ ہے وہ حضور کے ذمہ تھا تو یہ مال فیم میں ایک مستقل مد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ضروریات زندگی حضور کے بعد البتہ اب اس میں پھر ہمارے ہاں یہ فقہاں میں اب اختلاف ہوئے ہیں حضور کے بعد ایک رائے یہ ہے کہ یہ مد ہے خلیفہ یعنی حضرت ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت عمر فاروق اور ایک یہ ہے کہ نہیں یہ بھی پھر اب للہ والے کھاتے کے اندر جمع ہو جائے گی اور وہ بھی مال جس طریقے سے کہ اسباب جہاد کے فراہمی میں جو پہلی بتھی للہ اسی کھاتے کے اندر اب یہ رقم بھی شامل ہو جائے گی تیسری مد ہے والے ذل قربہ اور قرابتدار قرابتدار کس کے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات ہے کہ کسی بھی انسان کے ساتھ ایک دائرہ ہوتا ہے اس کے عزیزوں کا رشتہ داروں کا اور جو شخص کسی بھی حیثیت سے کچھ نمائع ہو جائے تو اس کے قرابتدار توقع رکھتے ہیں اس سے کہ کچھ صلح رحمی کا معاملہ ہوگا اور یہ آلہ اخلاق میں سے مروت میں سے یہ چیزیں جو ہیں ہمیشہ شامل سمجھی گئی ہیں لہذا یہ بھی ایک مستقل مد تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل قربہ ان میں بنی حاشم اور بنی عبد المطلب ان کو تقریباً سب نے مانا ہے کہ یہ اس میں ہیں اور خاص طور پر اس لیے ہیں کہ چونکہ زکاة اور عشر سے وہ محروم کر دیے گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو اس سے محروم کر دیا کہ یہ چیز جو ہے ہمارے ہاں نہیں آئے گی نہ زکاة نہ صدقہ لہذا جب دو چیزوں سے ان کا بلکل جو ہے کوئی حصہ اس میں نہیں رہا تو اب یہ جو مد ہے فیہ کی اس میں ان کی ایک مستقل مد کے طور پر اس کو شابل کر دیا گیا اب اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ معاملہ کیا ہوگا حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی ان سب کا یہ عمل رہا ہے کہ وہ جو ایک مد تھی اس کی جو رقوم ہوتی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن رشتہ داروں کو حضور دیا کرتے تھے انہی کو وہ بھی رقم جو ہے پہنچائی جاتی رہی ہے اس کے بعد اب بقیہ جو ہے معاملہ والیتامہ والمساکین وابن السبی اب یہ یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا معاملہ ہے یعنی جو بھی سوسائیٹی کے اندر کچھ پیچھے رہ گئے لوگ ضرورت مند ہیں محتاج ہیں معاشی دور میں وہ خود کفیل نہیں ہے اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے اب ان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے یہ مال فی کے اندر جو ہے ان کے مستقل مددات رکھ دی گئی اس کے بعد وہ الفاظ آ رہے ہیں کہ جو اسلام کے نظام معیشت کے زمن میں ایک بہت اہم پالیسی سٹیٹمنٹ کی حصیت رکھتے ہیں یہ ایک حدف ہے معین کیا جا رہا ہے کہ یہ حدف ہے اب اس کو حاصل کیسے کیا جائے گا اس کا صرف اجمالی سا میں اس وقت ذکر کروں گا لیکن اصل شئے ہے کہ حدف سمجھ لیا جائے حدف یہ ہے کہ لا يكونا دولتم بین الاغنیائے منکم تاکہ ایسا نہ ہو کہ سرمایہ تمہارے غنی اغنیاء لوگ جو ہیں دولت مند انہیں کے ماں بین گردش میں رہے یہ لفظ دولت جو ہے بزا تھوڑا سا اس کے اوپر غور کر لیجئے یہ ذرا مشکل لفظ ہے عربی کے اعتبار سے اور میں نے دیکھا کہ امام راغب اور امام رازی ان دونوں کی آراء بلکل اس کے بارے میں متزاد ہیں ایک رائے جو امام راغب نے دی ہے راغب اسفہانی جن کی وہ بہت مشہور کتاب ہے مفردات وہ تو یہ ہے کہ دولہ اور دولہ واحدہ یہ بلکل ہم معنی ہے دولت کا لفظ اب اردو میں بولتے ہیں دولت کا لفظ اردو میں نہیں بولا جاتا لیکن امام راغب کی ایک رائے یہ ہے کہ دولت اور دولت یہ دونوں کے دونوں بلکل ہم معنی لفظیں ان میں کوئی فرق نہیں ہیں البتہ ایک قول انہوں نے یہ نقل کیا ہے کہ دولت کا لفظ استعمال ہوتا ہے مال کیش یا جو بھی دنیا میں جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ مال و اسباب دنیاوی ظاہری مادی اور دولت کا لفظ آتا ہے فِي الْحَرْبِ وَلْجَاح کہ جنگ میں جس کا پرڑا بھاری ہو اور اسی طریقے سے جس کو دنیاوی وجاہت حاصل ہو تو وہ ہے جس کے لئے لفظ دولت آئے گا ایک قول امام راغب نے یہ دیا ہے کہ دولت تو وہ شے ہے جو دوڑ رہی ہے اور لوگوں کے درمیان گردش میں آ رہی ہے وَدُّولَتُ مَسْدَرُن اور دولت ہے مَسْدَر گردش میں آنا ایک ہے گردش میں آنے والی شے وہ ہے دولت ایک ہے محض گردش یا گردش میں آنا یہ ہے دولت لیکن امام رازی نے اس کے بالکل برقس کہا ہے کہ دولت مصدر ہے اور دولت اس شے کو کہیں گے جو کسی کے ہاں گردش کرتی رہتی ہے آج میرے پاس تھی کل آپ کے پاس آگئی پرسوں کسی اور کے پاس ہے پھر وہ کسی اور کے پاس چلی گئی جو اس طریقے سے گردش کر رہی ہے وہ ہے در حقیقت دولت اور اس کا جو مصدر ہے وہ دولت ہے تو یہ بحث میں نے آپ کو اس لئے بتا دی کہ یہاں دو رائیں تو بالکل متزاد ہیں البتہ آفیت جو ہے وہ اسی میں نظر آتی ہے کہ امام راغب نے جو فیصلہ کیا ہے کہ دولت و دولت و واحدہ دولت و دولت بالکل ایک ہی شے ہیں مراد اصل میں کیا ہے کہ سرمایہ صرف اغنیہ کے مابین الٹ پھیر میں نہ رہے معاشرے کی صورت وہ نہ ہو جائے کہ مستقل طبقات وجود میں آ جائیں اغنیہ اور فقرہ اور جو بھی اللہ نے اس زمین میں پیدا کیا ہے جو بھی ظاہر بات ہے وسائل و ذرائع ہم کوئی چیز پیدا نہیں کرتے ہم تو چیزیں جو ہے وہ نکال لیتے ہیں زمین پر محنت کی ہے زمین نے ہمیں فصل دے دی ہے پیدا تو اللہ کر رہا ہے خالق اللہ ہے تمام جو بھی چیزیں ہیں اس معدنیات ہیں اللہ نے پیدا کی ہیں ہم نے کھوڑ کر اور اس کو اس کو نکال لیا ہے کانوں میں سے لیکن یہ کہ اصل خالق اللہ ہے اور اس نے جو کچھ بنایا ہے وہ تمام انسانوں کے لیے بنایا ہے اب اس میں یقیناً جو بھی نظام بنے گا اس نظام ہی کے اندر یا تو یہ کجی آ جائے گی کہ کچھ لوگوں کے پاس ارتقاظ ہوتا چلا جائے گا اور دوسرے لوگوں میں افتقار پیدا ہوتا چلا جائے گا ان میں احتیاج اور فقر جو ہے بڑھتی چلی جائے گی اور کچھ لوگوں کے ہاں ارتقاظ دولت ہوتا چلا جائے گا جو اس کی مختلف شکلیں ہوں گی اور ایک شکل یہ ہے کہ نہیں ان کے مابین جیسا کہ اس وقت دنیا میں ہے آپ کو معلوم ہے کہ ایک بڑی ہی آرٹیفیشل کوشش کی گئی اس لیے کہ فطرت انسانی عبا کرتی ہے اس سے کہ ایسا ہو کہ کچھ لوگوں کے پاس تو بہت زائدہ ضرورت جو ہے دولت جمع ہو جائے اور کچھ لوگ جو ہے وہ ان کی ضروریات زندگی بھی صحیح طور سے پوری نہ ہو رہی ہو تو فطرت انسانی عبا کرتی ہے اب اس کے لیے ایک ہے وہ آرٹیفیشل طریقہ کہ جو اس دور میں کومنزم اور سوشلزم کے عنوان سے آیا ہے اور وہ یہ کہ تمام ذرائع پیداوار جو ہے ان کو قومی ملکیت میں لے لیا جائے انفرادی ملکیت میں نہ رہے اس سے جو جبر پیدا ہوتا ہے اور انسانی شخصیت جو گھٹ کر رہ جاتی ہے اب اس میں کوئی انسینٹیو نہیں کوئی انیشیئیٹیو نہیں کام کرنے کا جذبہ نہیں وہ ایک مزدور اور ملازم کی حیثیت سے ہے اسے معلوم ہے میں زیادہ کام کروں گا تب بھی مجھے وہی عجرت ملنی ہے اور اگر وقت گزار کر چلا جاؤں گا تب بھی مجھے وہی روزی مل جانی ہے تو اس سے جو ایک خرابی پیدا ہوتی ہے اور پھر یہ کہ آزادی رائے کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ ہے اس دور کا سب سے بڑا اخدہ لا ینحل اسلام کا نظام کیا ہے ایک طرف اس نے آزاد معیشت کو برقرار رکھا ہے اگرچہ محدود ہیں لیمٹس ہیں حلال حرام یہ حرام ہے سود حرام ہے سٹہ حرام ہے فناشہ حرام ہے اس سے تو تم کما نہیں سکتے حلال سے کماؤ اب اس میں جو تم کماؤ گے وہ تمہاری ملکیت ہے جائز ملکیت ہے اس کے اندر لیازمہ نتیجہ یہ نکلے گا اگر فریڈم ہے اور فری انٹرپرائز ہے فری ایکانومی ہے کسی درجے میں بھی کچھ لوگ آگے نکل جائیں گے کچھ پیشے رہ جائیں گے اب ضرورت اس بات کی ہے کچھ ایسے اقنابات ہونے چاہیے کہ دولت کا ارتقاض نہ ہو جائے کہ وہ صرف ایک حیوز کا طبقہ پیدا ہو جائے اس کی سادہ ترین مثال میں یہ دیا کرتا ہوں کہ ایک کروڑ پتی کی بیٹی لاکھوں کا جہز لے کر ایک دوسرے کروڑ پتی کے گھر میں چلی گئی سرمایہ نے جنبش تو کھائی یہاں سے وہ کچھ ہلا ہے کہیں اور پہنچا ہے لیکن وہ بینل اغنیائے منکم ہو رہا ہے وہ سرمایہ جو ہے گویا کہ چکی پیس تو رہی ہے لیکن اس طور سے پیس رہی ہے کہ اس سے جو بھی آٹا نکل رہا ہے وہ صرف ایک طبقے کے اندر جو ہے وہ محدود ہے اور باقی طبقات جو ہے اس سے محروم ہو رہے ہیں اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ شکل نہ ہو اور ایسی یعنی پالیسی سٹیٹمنٹ یہ ہے حدف یہ ہے ابجیکٹیو یہ ہے کہ آزادی بھی برقرار رہے وہ جو ایک جبرِ بحث کی صورت ہے وہ فطرتِ انسانی کے اندر جو مزمر اس کی صلاحیتیں ہیں ان کو اس سے وہ ٹھٹر کر رہ جائیں گی سکڑ کر رہ جائیں گی اللہ چاہتا ہے کہ جو کچھ آپ کے اندر ہے براور ہرچے اندر سینہ داری جو صلاحیتیں آپ نے ہیں وہ پورے طور پر بروے کہا رہے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ آزادی کا کوئی ماحول برقرار نہیں لیکن آزادی کا منطقی نتیجہ ہے آگے اور پیچھے ہو جانا کچھ لوگ آگے جائیں گے کچھ پیچھے رہ جائیں گے اب اندر میں ہے یہ وہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے کہ لا یکونا دولتم بین لغنیائے منکم اس میں سے ایک اہم سٹیپ جو ہے کہ اس حدف کو حاصل کرنے کے لئے اس اوبجیکٹیو کو اچیف کرنے کے لئے اہم جو اقدامات شریعت میں تجویز کیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے سب سے پہلا تو یہ ہے زکاة حیوز کی ایک حد مقرر کر دی جو اس حد سے آگے گزر جائے اس کا جو بھی فاضل سرمایہ ہوگا اس میں سے زکاة لے کر لوٹا دی جائے گی ان لوگوں کی طرف کے جو اس حد سے نیچے ہیں زکاة کے بارے میں الفاظ بڑے پیارے ہیں حدیث کے اگر چاہیے بات نوٹ کر لیجئے کہ فقیر سے مراد یہاں وہ نہیں ہے جسے فاقے پڑھ رہے ہو بلکہ فقیر وہ ہے جو صاحبِ نصاب نہیں ہے جس کے پاس سات طولے سونا نہیں ہے وہ فقیر ہے جس کے پاس باون طولے چاندی نہیں ہے وہ فقیر ہے تو فقیر سے مراد یہاں پر وہ نہیں ہے کہ جو گلیوں میں گھوم رہا ہو اور مانگتا پھر رہا ہو اور جس کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہو بلکہ یہ طبقات سوسائیٹی کے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ایک لائن کھیچ دی گئی جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ نصاب ہے جو اس سے اوپر ہیں وہ ڈونرز ہیں جو اس سے نیچے رہ گئے وہ ڈیسیپینٹس ہیں یہ دیں گے اور وہ لیں گے تاکہ یہ جو گیپ ہے یہ بڑھنے نہ پائے تو بریج دی گیپ اس فصل کو اس یعنی کھائی کو کم سے کم رکھنے کے لیے سب سے بڑا انسٹرومنٹ جو ہے وہ زکاة اور عوش رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ایسے نظام بھی ہے کہ جن میں وراثت کا قانون یہ ہے کہ صرف بڑے بیٹا جو ہے وہ ہوگا وارش خود اس شخص کی اپنی اولاد جو ہے بقیہ وہ فقیروں کے درجے میں آ جاتی ہے کمی کاری بن کر رہ جاتی ہے اس لیے کہ وہاں اوبجیکٹیو کیا ہے ان کا پورا معاشی معاشقی اور سماجی نظریہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ایک حیبت قائم ہے ہماری وہ حیبت قائم ہوتی ہے بڑی ہولڈنگ کے ذریعے سے اگر یہ تقسیم ہوتی چلی گئی یہ چھوٹی چھوٹی ہولڈنگز ہو گئیں تو جو ہماری حیبت قائم ہے وہ حیبت ختم ہو جائے گی لہٰذا ایک جو ہے وارش ہوگا بڑا بیٹا سارا جو ہے اسی کو منتقل ہو جائے گی جو بھی جائداد ہے اور جاگیر ہے اور زمین ہے اور باقی سب جو ہے بھائی بھی ان کے جو ہے وہ بلکل ملازمین اور کمی کاری اور ہر طرح سے ان کے بھکاری اور ان کے دست نگر بڑھ کر جاتے تھے اسلام نے اس کے برقس وراثت کا قالو تقسیم کرو توڑو اسے کاٹو اسے ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دو یہ بھی ایک بہت بڑا پالیسی سٹیٹمنٹ کے اعتبار سے بہت اہم اقدام ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ ارتکاز ہو بلکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دسٹریبیوشن ہو اور ڈسیمنیشن ہو یہ پھیلے اور معاشرے کے اندر منتشیر ہو جائے اب اسی میں آپ شامل کرتے چلے جائیے کہ اب یہ فی کا معاملہ ہے ظاہر بات ہے کہ اگر جو لوگ کے جنگوں میں حصہ لے رہے ہیں بہت سے ہو سکتے ہیں مسلمان معاشرے میں افراد وہ جنگ میں حصہ لینے کے قابل نہیں ہیں مریض ہیں کسی اور وجہ سے معذور ہیں یا یتیم بچے ہیں یا اور کسی پہلو سے وہ لوگ کے جو باقیدہ جنگ میں حصہ لینے والے نہیں ہیں اب مالِ غنیمت میں سے تو انہیں حصہ نہیں مل سکتا وہاں سے تو ظاہر بات ہے کہ وہ حصہ تو انہی کہا ہے جنہوں نے بلفیل جنگ میں حصہ لیا ہے تو فی کے معاملے کو عام کر دیا کہ ان سے ہٹا کر اب یہ معاملہ جو ہے سارا کا سارا ظاہر بات ہے اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ کے رسول نے تو اپنا میار زندگی جو کچھ رکھا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ بالکل قوتِ لایموت بھی اس کو نہیں کہا جا سکتا فاقے پر فاقے آتے تھے ایسا ایسا وقت آتا تھا کہ کئی کئی وقت گزر گئے ہیں اور چونوں کے اندر آگ بھی نہیں جلی تو انہوں نے اپنا میار اتنا رکھا تو یہ سارا جو بھی بچا ہے وہ در حقیقت کس کے لیے تھا وہ لِلْ يَتَامَا وَالْمَسَاقِينَ وَبْنِ السَّبِينَ اس میں اور بہت سے اقدام ہے اسلامی معاشرے کے اندر بہت سے گناہ ہے جن کا کفارہ مقرر کر دیا گیا ہے کہ یہ غریبوں کو کھانا کھلاو اتامِ مسحقین جو ہے جیسا کہ ہم پڑھا ہیں سورہ مجادلہ میں بھی یہ مختلف شکلیں ہیں جس سے اسلام نے اپنے اس حدف کو ایچیو کیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس دنیا میں بنایا اور پیدا کیا ہے اس میں کچھ لوگ اس پر اس طور سے قابض ہو جائیں کہ دولت کا ارتکاز ہو جائیں اور دوسری طرف لوگوں کے اندر فقر ہو اور افتقار ہو اور جیسا کہ میں نے بارہا عرص کیا ہے اس موضوع پر کہ اس معاملے میں شاولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ واقعہ یہ ہے کہ اس دور کی عظیم ترین شخصیت ہیں جنہوں نے دین کی ان تعلیمات کو خوب کھود کر نکالا ہے وہ کھودنا اس لیے پڑا کہ خلافت راشدہ کے بعد ہمارے ہاں تو وہ نظام جو ہے ملوکیت کا اور پھر وہ جاگرداری کا یہ نظام آ گیا تھا وہی پورا جاہلی نظام اب یہاں کیا تھا تیس ہزاری منصب دار بیس ہزاری منصب دار جاگردار بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بھی لوگ ہیں ان کے کمی کاری کی حیثیت رکھتے ہیں وہ گویا کہ ان کی رعیت سمار ہوتے تھے چاہے وہ کھیت میں کام کر رہے ہیں چاہے وہ کوئی حسنہ تو حرفت کا ان کا کوئی معاملہ ہے وہ تو ان کی کوئی حیثیت نہیں کوئی حقوق نہیں تو اس پورے نظام کو اعتبار سے سب سے بڑی تو ہمارے ندی کی ہے کہ قرآن مجید کی جو رجوع الالقرآن کی تحریک ہے اس کا لقطہ آغاز شاہ ولی اللہ دہلوی ہے رحمت اللہ علیہ وسلم مرے صغیر پاک و ہند میں لیکن یہ کہ نظام زندگی اور عمرانیات جدیدہ کے اعتبار سے اہم ترین حصہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو نکالا ہے کہ یہ تقسیم دولت کا نظام جب غلط ہو جاتا ہے تو پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ دو دھاری تلوار کے معنید ہے ادھر بھی کاٹ رہی ہے ادھر بھی کاٹ رہی ہے اس لیے کہ تقسیم دولت کا نظام جب غیر منصفانہ ہوگا تو ایک طرف دولت کا ارتقاظ ہوگا ایک طرف احتیاج بڑھتی چلی جائے گی جن میں احتیاج بڑھتی چلی جا رہی ہے وہ انسان نہیں رہیں گے دھوڑ ڈنگر بن جائیں گے ہیوانوں کی سطح پر آ جائیں گے جیسے لدو اونٹ ہے اب اس میں کیا شعور ہے یا کولو کا بیل ہے کوئی شعور نہیں اس میں لگا ہوا ہے وہ اپنے جتا ہوا ہے اس کے اندر کولو کے اندر یا کوئی رہٹ چلا رہا ہے اسی طریقے سے وہ غریب آدمی جو آٹھ گھنٹے دس گھنٹے بارہ گھنٹے کمر توڑ دینے والی مشقت کر کے بمشکل اپنے لئے اور اپنے مال بچوں کے لئے روٹی کا بندوبست کر رہا ہو اب آپ کیسے تصور کریں گے کچھ میں عالی جذبات بھی پیدا ہو سکیں اور عالی فکر بھی ہو کچھ سوچ بھی اس کی انسانی سوچ ہو کچھ اللہ کے ساتھ وہ لو لگائے رات کو بھی جاگے اس کے اندر جو عالی اللہ تعالی نے صلاحیتیں رکھی ہیں وہ بھی پروان چڑھیں وہ تو حیوان بن کر رہ گیا ہے وہ تو بالکل لدو اونٹ ہے یا وہ کولو کا بیل ہے تو وہ انسانیت کے اس مقام سے گر جاتے ہیں اور دوسری طرف جن کے پاس دولت کا ارتقاض ہو جاتا ہے وہ پھر آئی آشیاں کریں گے ان سے پھر ظاہر بات ہے دولت جو ہے جو برائیاں لے کر آتی ہے جو عرب ممالک میں جو تیل کی دولت جو کچھ لے کر آئی ہے جو بھی وہاں گئے انہیں معلوم ہے کہ وہ کیا کیا برائیاں اس کے ذریعے سے آئی ہیں معلوم ہے سب سامنے ہیں تو وہ خرابیاں وہاں آئیں گے پھر یہ کہ ایک ایک شادی کے اوپر لاکھوں روپے صرف ہوں گے ایک ایک دعوت جو ہے وہ لاکھوں روپے پر اس کا خرچہ ہوگا اور جو ایک ایک پتے کے ساتھ جو ہے کمکمہ بجلی کا لگا دیا جائے گا پھر وہ تبذیر ہوگی وہ دھونس جمائی جائے گی اپنی دولت کی اور لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ بھٹیاں روشن کی جائیں گی انتقامی جذبات کی انہیں محسوس ہوگا کہ ہم محروم ہیں یہ ہمارا خون پسینہ ہے کوئی مزارے جو ہے اس کا احساس تو یہی ہے کہ ہمارا خون پسینہ ہے کلاس کانشنس پھر کلاس ٹرگل کلاس کانفلکٹ یہ سارے فسادات جو ہے اس کے ذریعے سے لازمان مونما ہوں گے تو یہ ہے اصل جو پولیسی سٹیٹمنٹ ہے کہ جیسے کہ اسلام کے سماجی نظام کے زمن میں میں نے بارہ عرص کیا ہے ایک چیز معین کی اب یہ ایک حدف معین ہوگی زنا کے قریب تک نہ پھٹکو وہ بہت ہی بری راہ ہے اور بہت ہی فوش کام ہے اب اس کے لئے حدف ہے یہ عورتوں اور بردوں کے جدہ گانہ میدان کار ہو مخلوط معاشرہ نہ ہو سطر اور ہجاب کے حکام ہو نکاح کو آسان بنایا جائے نکاح کے راستے میں رکاوٹیں دور کی جائے یہ سارا سب کچھ کس لیے ہے اس زنا کا صد باب کرنا اس میں اصل حدف کیا ہے لا تقرب الزنا انہو کان فاہ شکم وسع سبیلا یہ ایک حدف ہے یہ اوبجیکٹیو ہے جسے اچیو کرنا ہے اس کے لئے سارے اقدامات ہیں جو کیے جائیں گے اسی طریقے سے یہ اصل میں بہت اہم پالیسی سٹیٹمنٹ ہے اسلام کے معاشی نظام کا کہ لا یکونا دولتم بین الاغنیاء منکم تاکہ دولت کیا سرمایہ جو ہے وہ نہ رہ جائے اغنیاء ہی کے مابین گردش میں یہاں یکونا کا فائل جو ہے وہ افا اللہ کی طرف جائے گا یہ چونکہ آ رہا ہے کس کے لئے یہاں پر جو بات کا سبب بنا ہے جو سبب نزول کہہ لیجئے وہ مال فی ہے تو مال فی کے حکم کے زمن میں یہ بات آ رہی ہے تاکہ وہ عمرہ ہی کے ہاں گردش میں نہ رہ جائے جو لوگ جنگ میں حصہ لے رہے ہیں صاحب حیثیت ہیں اب انہی کے اندر یہ سب کچھ تقسیم کر دیا گیا تو وہ فقراء مساکین وہ تو پھر پیشے کے پیشے رہ جائیں گے اور یہ گیپ بہتا چرا جائے گا جیسے جیسے فتوحات ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال غنیمت کے دروازے کھلیں گے اگر یہ مدیں اس طریقے سے رکھنا دی جائیں تو یہ تقسیم بڑھتی چلی جائے گی اور یہ گیپ بڑھتا چلا جائے گا اس کو روکنا مقصود ہے یہی وجہ ہے کہ اس مال فی کو اندر اصل مدیں شامل کر دی گئیں مَا فَاللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرَاءِ فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِلْقُرْبَى وَلْيَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَئِلَا يَكُونَ دُولَتًا بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ اور جو کچھ نصول تمہیں دے دیں لے لو اور خضو ہو جو ہے نا مضبوطی سے پکڑو یہاں پر بھی نوٹ کیجئے جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ اصول کے طور پر بات سمجھ لیجئے قرآن مجید میں جو فلسفہ اور حکمت کے مضامین آتے ہیں وہ عام طور پر زمنی طور پر آتے ہیں کوئی اور بات چل رہی ہے درمیان میں کوئی بات آ جائے گی جو بڑی اہم ہوگی اس خاص بحث کے اندر شاید اس کی وہ اہمیت نہ ہو لیکن جو اس کے عموم لفظ پر اگر غور کریں گے اور اس میں غوطہ ذریع کریں گے تو معلوم ہوگا کہ بہت بڑا حکمت کا موطی ہمارے ہاتھ آ گیا ہے یہ میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے بھی سورہ حدیث کے زمن میں بھی اسی طریقے سے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ اب اس کا ایک مفہوم تو وہ ہوگا کہ جو فوری طور پر جس کانٹیکس میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے اس میں آپ اس کو معین کریں گے اس میں آپ درہ اس پسمندر کو سمجھ لیجئے کہ کس قدر حساس ایشو ہے یہ اس لیے کہ مالِ غنیمت کی میں نے پوری تاریخ آپ کو بتائی چند سال پہلے تک وہ لوگ اس کے عادی تھے کہ جو جو جھپٹا مار لے اور جس کے قبضے میں جو آ گیا وہ اس کا ہے یہ ان کی کویا کہ روایت چلی آ رہی تھی ہمیشہ سے اس روایت کا بوڑنا اس کے روح کو بدلنا کو آسان بات نہیں ہے اس کو روکنا تو اسی شکل میں ہو سکتا ہے کہ پختہ یقین ہے اللہ پر پختہ یقین ہے اللہ کے رسول پر یہ یقین ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اپنے جی سے نہیں کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کو انسان جو ہے اپنے لئے واجب تسلیم جو ہے اگر وہ قرار دے گا تب ہی یہ چیزیں جو ہیں اتنی بڑی بڑی چیزیں اتنی آسانی سے اس معاشرے کے اندر تیہ ہوتی چلی گئیں حل ہوتی چلی گئیں تو اس میں یہ آیت آئی ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوْهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں اپنے خصوصی اختیارات کا بھی جو ہے استعمال فرمایا ہے چنانچہ مکہ فتح ہوا اور مکہ والوں سے کوئی شہ بھی نہیں لی گئے نہ وہ فیہ تھا نہ وہ مالِ غنیمت تھا سب کا سب انہی کے حوالے چھوڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار تھا اب یہ اس تحریک کے دوران کس وقت کس چیز کی کیا مسلحت ہے اگر تو ایک قانون بنا دیا جائے اور اس قانون کی پابندی حضور کو بھی کرنیا جو ہے وہ لازم ہو گئی ہوتی تو پھر تو یہ کہ آپ کے ہاتھ بند گئے ہوتے جبکہ ایک تحریک کے دوران جو بھی اس کا سربراہ ہے وہ جانتا ہے کہ اس وقت کس چیز کی مسلحت زیادہ ہے اس وقت کس چیز کی ضرورت جو ہے وہ اس تحریک کے اعتبار سے وہ اہمیت کے پہلو سے بہت بڑھ گئی ہے لہذا اس معاملے میں قانون کیا رہنا چاہیے جو رسول دے دے قبول کر لو بلکہ مضبوطی سے تھام لو اور جس چیز سے روک دے رک جاؤ یہ ہے اصل ایمان یہ ہے در حقیقت اللہ کے رسول پر ایمان کا جو حاصل ہے لب لباب ہے خلاصہ ہے یہ جذبہ ہوگا تو کوئی کسی معاملے میں کہیں کوئی تمہارے لیے کوئی الجن پیش نہیں آئے گی لیکن اگر کہیں اس جذبے میں کمی ہے تو پھر تو سو ترہ کے سوال ہو سکتے یہی سوال ہو سکتا ہے جو میں نے خود کیا آپ کے سامنے جس کی وجہ سے امام راضی نے کہا اس رائے کو زیادہ قوی قرار دے رہے ہیں کہ یہ آیات جو ہے غزوہ بنی نظیر پر پورے طور پر منتبقی نہیں ہوتی یہ تو فدق کا معاملہ ہے اس لیے کہ بہرحال ایک شخص آرگو کر سکتا ہے کہ اگر ہم نہ آئے ہوتے اگر ہم نے یہاں پر یہ محاصرہ نہ کیا ہوتا اگر دشمن کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ یہ مرنے مارنے پر تل چکے ہیں تو کیا یہ آسانی سے یہ اپنا سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو دلیل تو ان کے پاس موجود تھی کہ اس میں ہمارا حصہ ہے اصل شئے یہ نہیں ہے اصل شئے کیا ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُضُوهُ مالِ غنیمت کے معاملے میں جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا پہلے تو جیسے کہتے ہیں محاورے میں کہ زمین ہی ان کے قدموں تلے سے نکال لی گئی کہ یہ جو انفعال ہیں یہ ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کے جعاو چھٹی کرو تم میں سے کسی کا کوئی حق ہے ہی نہیں یا سَلُونَ قَعْدِ الْنفَال قُلِ الْنفَالِ لِلَّهِ وَالْرَسُولُ یا اللہ اور اس کے رسول کا حصہ کسی اور کا حصہ میں کوئی حصہ ہی نہیں پہلے تو یہ بات کہی گئی اگر وہ تربیت نہ ہو گئی ہوتی تو اسی وقت لوگ کھڑے ہو جاتے کیسے ہی کیا بات کہہ جی گئی ہمارا حق ہے ہم نے یہاں پر آکے اپنا خون بہایا ہے ہم نے یہاں پر رسک لیا ہے جانیں ہپی ہتیلی پر رکھ کر آئے ہیں تو ہمارا حق ہے لیکن نہیں قطع نہیں اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ جو بھی دے دیا گیا کہ خمس جو ہے اس کے لیے باقی چار حصے تمہارے مابین تقسیم ہو جائیں گے اب یہ فیہ کا معاملہ تو اتنا کٹھن تھا کہ کوئی حصہ تمہارا ہے ہی نہیں سرے سے یہ پورا کا پورا مال اور جیسا کہ میں نے ارز کی اب پہلی مرتبہ بڑے پیمانے پر یہ اموال جو ہے دشمنوں سے مسلمانوں کو ملے تھے اتنے بڑے پیمانے پر یہود کا قبیلہ دولت مند سرمایہ دار ان کا اسلحہ ان کا ساز و سامان ان کا وہ گھر جو بھی کچھ انہوں نے توڑ پھوڑ بھی دیئے تھے لیکن پھر بھی کتنا کچھ ساز و سامان ہوگا تین تین گھر جو ہے وہ ایک اونٹ پر کیا کچھ رات کر لے گئے ہوں گے باقی سب کچھ وہیں پڑا ہوا تھا پھر ان کے باغات تھے ان کی زمینیں تھی لیکن یہ کہ اس کے بارے میں کس درجے ان حضرات نے صحابہ اکرام نے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین جس طریقے سے سر تسلیم خم کیا ہے کہ جو حکم ہے ابھی میں ارز کروں گا انسار کے ذکر جب آئے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے اسحار کیا ہے جس کی تعریف یہاں کی جا رہی ہے تو اصل میں یہاں دین کی اصل روح جو ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ فلسفہ نظام دین دین کے نظام کا جو فلسفہ ہے اس میں نظام معیشت کے اعتبار سے اہم ترین حدف ان الفاظ میں یہاں آ گیا کہ لا یکونا دولتم بین لغنیائے منکم اسی طرح روح دین روح دین کیا ہے اسی سے سارا معاملہ چلے گا کہ صرف قرآن ہی نہیں ہے اسلامی شریعت کا ماخذ حدیث رسول ہے فرمان رسول ہے عمل رسول ہے تقریر رسول ہے جس کا میں نے شروع میں وضاحت کی تھی یہ تمام چیزیں بھی ہمارے دین کے اس قانونی نظام کا ایک ماخذ ہے اس کی جڑھے بنیاد ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہیں وعث کے اندر ایک بات فرما دی کہ جو عورتیں اس طرح کا فیشن کرتی ہیں وہ بالوں کی ایک خاص جو وضا قطع بنانی شروع کی گئی تھی ان پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے اب ایک خاتون آگئی کہ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا قرآن میں بھی پڑھتی ہوں قرآن میں تو یہ نہیں ہے اللہ نے تو نہیں فرمایا اللہ نے لعنت نہیں فرمائی حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ بیٹی تم قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھتی مَا عَتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُضُوْهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنُوْفَنْتَهُوْهُ ان کا جی یہ تو آیت بنے پڑھی ہے قرآن میں تو حضور نے لعنت فرمائی ہے تو جب حضور نے لعنت فرمائی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ نے لعنت فرمائی ہے جب قانون یہ ہے اب اس کو تو اگر ہم اپنے دلوں میں راسخ کر لیں یہ ساری بحثیں جو اس وقت چل رہی ہیں قانون اسلامی کے بارے میں یہ وحشیانہ ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ غیر منصفانہ ہے اور خواتین کی دیت کا مسئلہ اور قانون کا مسئلہ اور شہادت کا مسئلہ اور رجم کا مسئلہ یہ سارے مسائل جو ہیں یہ یقیناً کراپ اپ ہو جائیں گے جب اس معاملے میں کمزوری ہوگی یہ روح دین ہے یہ لبے لباب ہے اس نظام کے اعتبار سے بحثیت کل جو ہے روح وہ یہ ہے جو رسول تمہیں دیں خضو ہو پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ یعنی صرف لے لو نہیں قبول کر لو نہیں مضبوطی سے تھامو یہ ان کا عطیہ ہے ان کی دین ہے ان کا حکم ہے اب عام ہو جائے گا اس لیے کہ یہی لفظ آیا ہے یا یحیہ خضل کتاب بقوہ وآتیناہ الحکم سبیہ سورہ مریم میں فرما اے یحیہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو تو ما آتاکم الرسول فخضوہ وما نہاکم عنہ فانتہو اور جس چیز سے وہ روک دیں تمہیں رک جاؤ یہ ہے لبے لباب اور حاصل دین کی روح کا وَتَّقُ اللَّهَ اللَّهَ کا تقویٰ اختیار کرو اِنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعِقَاب یقیناً اللہ تعالی عقوبت میں بھی بہت سخت ہے اگرچہ وہ رحیم ہے غفار ہے سب ہے لیکن شدیدُ الْعِقَاب بھی ہے عزیزُن ذنتقام بھی ہے انتقام لینے والا زبردست اور صدا دینے والا بہت سخت تو یہ چیز جو ہے اس کو بھی پیشے نظر رکھو لِلْفُقَرَاءِ الْمُحَاجِرِينَ ابھی یہ یہ لام جو آ رہا ہے یہ گویا کہ وہی لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ اس کے ساتھ ہی لِلْفُقَرَاءِ الْمُحَاجِرِينَ اگرچہ ایک حکم عام تو اوپر آ چکا لیکن اس وقت خاص سیچوئیشن میں ایک اور حکم دیا جا رہا ہے کہ اس مالِ فیع کے جو سب سے بڑھ کر اس وقت حقدار ہیں وہ جو فوری طور پر جو سیچوئیشن اس وقت مدینے میں موجود تھی لِلْفُقَرَاءِ الْمُحَاجِرِينَ مُحَاجِرِينَ کے فُقَرَاء وہ لوگ جو مکہ سے گھر بار چھوڑ کر اہل و عیال کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر ساز و سامان چھوڑ کر نے حد سے نکل آئے وہ لوگ جو ہیں وہ اس کے سب سے بڑھ کر مستحید تھے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا عملی جو اس معاشرے میں پیدا ہوا تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ فوری طور پر تو حضور نے اس کا جو معاملہ کیا تھا مُحَاخَات بھائی بنا دیا اور بہت بڑا تاریخ کے اندر یہ واقعہ جو ہے اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی اور کہ جس طریقے سے انسار نے اپنے گھر تقسیم کیے اپنی زمینیں تقسیم کر دی باغات تقسیم کر دیئے اپنے کاروبار تقسیم کر دیئے دکانیں تقسیم کر دی یہاں تک کہ وہ واقعہ اس کے بیان کرنے میں ذرا ہجاب آتا ہے اس لیے کہ جو بھی اس وقت معاشرے کی ہماری کچھ اقدار بن گئی ہوتی ہیں اس میں وہ چیز بڑی عجیر سی محسوس ہوتی ہے کہ ایک انساری صحابی نے اپنے بھائی محاجر کو گھر میں لاکر دو بیویاں تھی ان کی گھر میں لاکر کھڑا کر دیا پردے کے حکام اس وقت تک تھے ہی نہیں وہاں کوئی ہجاب نہیں تھا ان کا کہ یہ میری دو بیویاں ہیں تمہیں جو پسند ہو میں اسے طلاق دے دوں تم ان سے شادی کر لو مجھے یہ گوارہ نہیں ہے کہ میرے گھر میں دو دو بیویاں موجود ہوں اور میرے بھائی کا گھر آباد نہ تو انہوں نے خیر اس سے معذرت کی کہ نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے بہرحال یہاں تک کا عیسہ رہے ہوں لیکن اب یہ مرحلہ ایک آگیا تھا کہ اس موقع پر پھر خصوصی طور پر اس مال فہمے سے جو بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے ہاتھ لگا اب ان کی مد جو ہے علیدہ سے معین کر دی گئی لِلْفُقَرَاءِ الْمُحَاجِرِينَ اللَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِعَارِهِمْ اب یہ ان کی مدہ ہو رہی ہے ان کی تعریف کی جا رہی ہے وہ کہ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے وہ اموالِ ہم اور اپنے مالوں سے مال سب کو چھوڑ کر وہاں آئے تھے اپنے گھر بار يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانَا وہ تو متلاشی ہیں جویاں ہیں چاہتے ہیں دو چیزے اللہ کا فضل اور اس کی رضا یہ فضل من اللہ سے مراد یہاں جنت ہے سورہ حدیث میں ہم پڑھا آئے ہیں ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُتِيهِ مَنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ الْعَظِيمِ وہ جنت وہ جس کے بارے میں فرمایا سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها کارز سمائے والارض عدت للذین آمنوا باللہ ورسوله ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُتِيهِ مَنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ الْعَظِيمِ تو وہ جنت کے بھی طالب ہیں اور اللہ کی رضا اللہ کی رضوان اللہ ہم سے راضی ہو جائے یہ جو آتے ہیں پچھلی صورت کے اندر آخر میں جو الفاظ آئے تھے رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَضُوْ عَنْهُ اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اس سے راضی ہو گئے یہ ایک کیسیت جو ہے باہمی رضا مندی ایک دوسرے کی رضا پر راضی ہو جانا یہ ہے در حقیقت راضی برضا رب رہنا جو جمعے میں بھی اس مرتبہ بڑی تفصیل سے زیرے بحث آئی تھی بات تو ان کے دو مقصود اور مطلوب ہیں فَضْلَمْ مِنَ اللَّهُ وَرِضُوَانَ وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں وہ راضی جنت اور وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں وَيَنْصُرُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اور وہ کمر کسے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے لیے جان ہتے لی پر رکھے ہوئے ہیں گھروں سے نکل آئے ظاہر بات ہے کہ انسار کے لیے تو معاملہ ہوتا تھا اپنے گھروں سے نکلنے کا وہ تو گھروں سے نکلے ہوئے ہیں وہ بیڑیاں ان کے پاؤں میں اب ہے نہیں ایک ہی جھٹکے سے ساری بیڑیاں وہ توڑ کر آئے ہیں لہٰذا وہ تو گویا کہ ہر وقت جسے کہتے ہیں آپ آن کال ہیں جب چاہے انہیں پکار لیا جائے اور وہ حاضر ہوں گے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے لیے اور اللہ کی راہ میں اپنی جان ہتے لی پر رکھ کر میدان میں آ جانے کے لیے رات میں بھی آیا ہے یا جیسے کہ ہمارا منتخب نساب کا درس نمبر دو جو آیاء بر وہ بھی اسی پر ختم ہوتا ہے یہاں صرف قول کی راشت بازی نہیں ہے کردار کی راشتی اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کی سچائی وہ جو میساقِ علست ہے اس میں سچا ثابت ہونا پھر جو میساقِ ایمان ہے جیسا کہ سورہ حرید میں ہم پڑھ چکے ہیں وَقَدْ أَخَذَ مِسَاقَكَ مِنْكُمْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم مومن ہو تو تم سے تو میساق ہو چکا قولو قرار ہو چکا اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَمْ وَأَمْبَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةِ یہ ہے مہاجرین کے لئے خاص طور پر اس موقع پر حضور نے انسار کے سامنے دو آپشنز رکھے ایک تو یہ کہ جو کچھ تم نے اب تک تقسیم کر کے دیا ہوا ہے وہ مہاجر اپنے ان بھائیوں کے پاس رہنے دو اور یہ جو مالِ فیح ہے یہ بھی میں تمہارے مابین تقسیم کر دیتا ہوں اور دوسری شکل یہ ہے کہ تم نے جو کچھ انہیں دیا ہوا تھا وہ میں تمہیں واپس لوٹوا دیتا ہوں کسی نے اپنے باغ میں سے آدھا حصہ دے دیا تھا کسی نے مکان میں سے جو بھی تھا وہ تمہیں واپس کروا دیتا ہوں اور ان کو میں صرف کس مال کے اندر سے میں ان کو دے کر تاکہ یہ بھی اپنی معاشی زندگی میں خود کفیل ہو جائیں اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں جواب انسار کا یہ تھا کہ حضور نہ ہمیں وہ واپس لینا ہے جو ہم نے انہیں پہلے دیئے تھا نہ ہمیں اس میں سے حصہ درکار ہے یعنی جو آپشنز نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے ان میں سے بھی انہوں نے بلکل دونوں کو چھوڑ دیا کہ یہ ہمارے ان مہاجر بھائیوں کے لیے جو کچھ ہم نے دیا تھا وہ بھی دیا ہم نے وہ ہم واپس لینے کے لیے آمادہ نہیں اور یہ کہ یہ جو مال فیہ ہے اس میں سے آپ سب کچھ انہیں دیجئے اور ہمیں قطعاً اس پر کوئی ملال نہیں ہوگا ہمیں کوئی اس کے اوپر جو ہے کوئی برا محسوس نہیں ہوگا کہ اس میں ہماری حق تلفی ہوئی ہے تو یہ ہے جس کی کہ اب اگلی آیت میں ان کی مدہ کی جا رہی ہے والذین تبوؤ الدار والایمان من قبلہم اور وہ لوگ کہ جنہوں نے جگہ پکڑی ہوئی تھی گھر میں اور ایمان میں یہ میں ذرا وضاحت کروں گا یہاں اشکال ہے ایک ان سے پہلے مراد ہے سب کے نزدیک متفقل ہے بات ہے کہ مراد ہے یہ جو انسار مدینہ ہے عددار سے مراد مدینہ ہے جو یہاں پر پہلے سے موجود تھے یہ بووا یبوو جب آتا ہے باب تفعیل سے تو کسی جگہ کسی کو ٹھکانہ دینا جمع دینا اس بووا نا لیبراہیم مکان البیت لیکن تبووا یہ باب تفعول ہے خود اپنی جگہ وہاں پکڑ لینا اپنا ٹھکانہ بنا لینا جم جانا سیٹل ہو جانا تو جو لوگ پہلے سے مدینہ میں سیٹل تھے جو پہلے سے یہاں پر قائم تھے مقیم تھے ایمان کے لفظ میں تھوڑا سا اشکال ہے کہ ایمان میں مقیم ہونے کے معنی کیا ہے ایمان میں قائم ہونے یا ایمان میں جمنے کا مفہوم کیا ہے وہ میں بعد میں ارز کروں گا من قبلہم ان سے پہلے یہ ان کی اب شان ہے جو بیان ہو رہی ہے جیسے کہ پچھلی آیت میں جو مہاجرین کی مدہ میں اور ان کی شان میں الفاظ آئے اب یہاں انسار کی شان اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وہ محبت کرتے ہیں ان سے جو ان کے طرف حجرت کر کے آئے ہیں یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ احساس منفی ہو کہ خامخہ کا بار ہماری معیشت کے اوپر بار پڑ رہا ہے اور ہمارے لئے پہلے ہی جو مسائل تھے کوئی بہت زیادہ نہیں تھے اب آکے یہ خامخہ کے حصے دار بن گئے ہیں بجائے اس کے کہ انہیں یہ محسوس ہوتا جیسے کہ منافقین کوشش کرتے رہتے تھے کہ یہ احساس جو ہے اجاگر کریں سورہ منافقون میں ہم آگے چل کر پڑھیں گے کہ عبداللہ ابن عبی نے کہا تھا کہ کہ اے انصار مدینہ یہ تمہاری خیرات اور صدقات ہے جس کی وجہ سے یہ محاجرین یہاں بیٹھے ہوئے محمد کے گز جمع ہے صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنا ہاتھ کھیچ لو اور ان پر خرچ کرنا بند کر دو یہ بھیڑ چھڑ جائے گی دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویرہ ہو گئی پھر پتا چلے گا کہ ان میں کتنا اللہ کا اور رسول کا اور جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ ہے اور مادہ ہے یہ سب تمہارے ٹکڑوں کے تفیل ہے جو یہ یہاں پر پل رہے ہیں معاذ اللہ سمع معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشن وہیں پر جواب یہ دلوایا گیا کہ قل للہ وللہ خضائر سماوات واللرد ولیکن المنافقین لا یفقہون آسمانوں اور زمین کے سارے خزانے تو اللہ کے دست قدرت میں ہیں اختیار میں ہیں لیکن ان منافقین کو علم حاصل نہیں تو ان وہ تو احساس یہ پیدا کرتے تھے لیکن یہاں ظاہر بات ہے کہ مومنین صادقین جو تھے انصار میں سے ان کا ذکر ہے یحبون من حاجر آئیلہین کہ بجائے اس کے کہ وہ اس پر کوئی دل کی تنگی محسوس کرتے وہ تو انتہائی محبت کرتے ہیں ان سے کہ جو حجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَتًا مِمَّا اُوتُو اور وہ اپنے دلوں میں کوئی خلش محسوس نہیں کرتے اس پر جو انہیں دیا گیا کہ محاجرین کو دیا جا رہا ہے اس پر انہیں کوئی خلش ہو دل میں کوئی بیچینی محسوس ہو یہ حاجہ کا لفظ جو ہے یہ دل میں ذرا کوئی غیز و غضب کے جذبات جب اُبرتے ہیں کسی وجہ سے ناپسندیدگی کی وجہ سے کسی معاملے میں اس کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس لئے کہ جب احتیاج ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے تب بھی دل کے اندر اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں تو دل تنگ جو ہے یہ مجھے اب لفظ یاد آیا ایک شعر کا مہر القادری مرہوم کا یہ شعر ہے کہ مجاہدوں سے کہو اس قدر نہ ہو دل تنگ کہیں کہیں سے ذرا مڑ گئی ہیں شمشیریں تو زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے نقصان آتا ہی ہے مجاہدوں سے کہو اس قدر نہ ہو دل تنگ کہیں کہیں سے ذرا مڑ گئی ہیں شمشیریں تو یہ دل کی تنگی جو ہے وہ ہے ہاجہ جیسے کہ تنگ حال ہوتا ہے آدمی تنگ دست ہوتا ہے تو دل کی بھی ایک تنگی سے محسوس ہونے لگتی ہے تو یہاں فرمایا کہ وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے اور کوئی خلش محسوس نہیں کرتے اس پر جو انہیں دے دیا گیا یعنی مہاجرین کو وَيُوْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَا أُقَانَ بِهِمْ خَصَاصَةَ اور وہ تو ترجیح دیتے ہیں ان کو اپنے اوپر اپنی ضروریات پر خواہ خود ان کو فقر ہو ان کو احتیاج ہو ان کو بھوک لگی ہوئی ہو بڑے بڑے واقعات ہیں یہ صحابہ اکرام کے کبھی حکایات صحابہ میں اس کو پڑھئے سیار صحابہ کے متعلق سے یہ چیزیں آئیں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انساری سے کہا کہ یہ کوئی مہمان ہے آج انہیں لے جاؤ وہ گھر گئے اور بیوی نے بتایا کہ صرف اتنا ہی ہے کہ ہمارے بچے کھا سکتے ہیں اور کچھ نہیں ہے اس وقت موجود کہا کہ بچوں کو تو اس طرح بھی ہو بہلا کر سلا دو اور پھر وہ کھانا لا کے بیٹھ جانا اور بتی گل کر دینا ہم یہ انہیں باور کرائیں گے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں ہم نہیں کھائیں گے تاکہ اللہ کے رسول کے مہمان جو ہے وہ کھانا کھائیں اور ہم نہ کھائیں اگر ہم نہیں کھائیں گے بیٹھیں گے نہیں ساتھ تو وہ بھی نہیں کھائیں گے لیکن بتی گل کر دینا تاکہ انہیں پتہ نہ چلے وہ یہی سمجھے کہ ہم بکھا رہے ہیں تو یہ واقعہ یہ ہے کہ کوئی تحریک بالخصوص انقلابی تحریک اصلاحی تحریک علمی تحریک یہ کام دنیا میں ہوتے رہتے ہیں ان چیزوں کی اس میں ضرورت نہیں ہے کوئی انقلابی تحریک ان اوصاف کے بغیر چل ہی نہیں سکتی یہ تو اس کے لوازن میں سے پری ریکوزیٹس سے بلکل یوں سمجھئے کہ یہ لا بدہ من ہو اور یہ دنیا میں جو دوسری انقلابی تحریک ہے انہوں نے بھی ایک ایفیات پیدا کی ہیں آپ کو پڑھئے وہ ناول جو ہے مدر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کامنیسٹ ریولوشن جو آیا کس انداز میں آیا ہے کس کس قسم کے حساسات ان کے کامریڈ شپ جو تھی ان کی کہ ان کا یہ میرا ہم مقصد اور میرے نظریے میں میرا ساتھی میرے مقصد میں میرا ساتھی یہ جو میرا دست و بازو ہے کس طرح انہوں نے اپنی خونی رشتوں کے اوپر اپنی اس رفاقت جو ہے اس کو ترجیح دیئے جب تک یہ شہر نہیں ہوتی تو وہ کوئی تحریک انقلابی تحریک بن ہی نہیں سکتی اور یہ واقعیتاً صحابہ اکرام آلہ ترین نمونہ جو ہے وہ صحابہ اکرام نے پیش کیا یوسرون علا انفسہم ولوکان بہم خصاصہ اور وہ اپنے اوپر عیسار کہتے ترجیح کو دوسرے کو ترجیح دینا بل توسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وعبقا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت جو ہے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے تو عیسار کے لفظ بھی معنی ترجیح ہیں کسی شہر کو ترجیح دینا کسی پر اب جب ہم عیسار کرتے ہیں اس کا مطلب ہم دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں اپنے اوپر اس کی ضرورت کو مقدم رکھ رہے ہیں اپنی ضرورت پر اور اس کی پسند کو مقدم رکھ رہے ہیں اپنی پسند پر تو یہ ترجیح کا معاملہ ہے یوسرون علا انفسہم وہ اپنے اوپر دوسروں کو خصاصہ کا لفظ بھی سمجھ لیجئے کہ در حقیقت یہ لفظ آتا ہے فرج کے لیے کہیں کوئی رکھنا ہے کوئی مکان ہے اس کی دیوار میں تریڑ آگئی اسے خصاصہ کہیں گے دروازہ ہے اس کے اندر کوئی سراخ ہو گیا ہے خصاصہ دروازے کی مقصد یہ ہے کہ باہر اور اندر کے درمیان ایک وہ ہجاب بن جائے اگر سراخ ہے اور نگاہ جا رہی ہے تو پھر وہ بھی خصاصہ کہلائے گا لباس کہیں سے بوسیدہ ہے پھٹا ہوا ہے وہ خصاصہ کہلائے گا اسی طریقے سے کوئی غلاف ہے کوئی برقہ ہے وہ کہیں سے پھٹا ہوا ہے وہ خصاصہ کہلائے گا تو اسی طریقے سے تنگی کی حالت بھی ایسی ہے جس میں انسان کی عزت نفس جو ہے گویا کہ وہ یعنی لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے اور اس اعتبار سے تنگی اور فقر اور احتیاج کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور وہ بھی خصاصہ بھی اس نوعیت کا کہ نمائع ہو رہا ہو کہ ان کی خود اپنی احتیاج ہے ان کی اپنی ضرورت مندی ہے وہ خود کو اس وقت اس اعتبار سے ظاہری اعتبار سے غنی نہیں ہے اس کے باوجود وہ اپنے بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اور جو بچا لیا گیا اپنے نفس کے شخ سے یہ شخ کا لفظ جو ہے یہ بہت مرتبہ آیا ہے قرآن مجید میں آگے سورہ تغابن میں بھی آئے گا اسی الفاظ میں شخ کے معنی کیا ہے دیکھئے انسان میں مال کی محبت کے دو رخ ہیں ایک تو یہ کہ بہتات کی طلب زیادہ آئے اور آئے اور آئے اس کے لئے لفظ ہوگا حرص اور تکاسر تکاسر قلحاکم التکاسر حتی زرتم المقابل تمہیں اس قسرت کی طلب نے اور بہتات کی طلب نے غافل کیے رکھا یہاں تک کہ قبروں تک جا پہنچیں اور حرص بھی اسی کو کہتے ہیں مزید حل میں مزید اور آئے اور ایک ہے لفظ بخل جو آگے آہے وہ خرچ نہ ہو وہ جمع رہے وہ دوسرا رخ ہو جائے گا اس کا اسے سید سید کر رکھنا اللذی جمع مالہو مالا وعددہ یحسب ان مالہو اخلدہ یہ ہے در حقیقت بخل خرچ کرنے میں تنگی یہ بخل ہے اور حاصل کرنے میں وہ اگر جوع البقر ہو گئی ہے اور انسان جو ہے لگا ہوا ہے مزید لینے میں وہ ہے حرص اور تکاسر شوہ جو ہے وہ اصل میں نفس انسانی کی وہ کیفیت ہے جو ان تمام بیماریوں کا منبع اور سرچشمہ ہے شوہ جو ہے وہی بنیاد ہے بخل کی شوہ ہی بنیاد ہے حرص کی اور تکاسر کی یوں کہ یہ مال کی محبت جیب میں یہ مال و اسباب دنیاوی سے اگر محبت کا مادہ ہے تو پھر بخل بھی ہوگا جو ہے اس کو انسان ہاتھ سے جانے نہیں دے گا سہت سہت کر رکھے گا اور مزید کے لیے بلکہ اگر اس کے اندر وہ ایمان کی اور کمزوری ہے تو پھر وہ حلال اور حرام کی تمیز بھی ہٹا دے گا جائز ناجائز کا فرق جو ہے وہ بھی ختم کر دے گا تو وہ یہ شوہ ہے اصل شہ اور اس شوہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں سلاس منجیات و سلاس محلقات تین چیزیں ہیں نجات دینے والی تین چیزیں ہیں ہلاک کر دینے والی اور اس میں جو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں ان میں فرمایا فَهَوَمْ مُتَّبَعُنْ وہ خواہش نفس جس کا انسان اتباع کر رہا ہے جو بھی خواہش دل سے اٹھی اندر سے اڈ یا لیبیڈو کی جو بھی طلب بیدار ہوئی اندر سے ہم اس کی پیروی کے لیے دست بستہ حاضر ہو گئے یہ ہے وَشُحُنْ مُتَّاعُنْ اور یہ مال کی محبت جو ہے اس کی اگر اطاعت کی جا رہی ہے آدمی ایک تو یہ ہے کہ کش بکش کرتا ہے مجاہدہ مان نفس کرتا ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا مجاہدہ من جاہدہ نفسہ اصل مجاہد تو ہے ہی وہ جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے اور پوچھا گیا کہ ایو الجہاد افضلو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ سب سے عالی اور افضل جہاد کونسا ہے جواب اور ارشاد فرمایا انتو جاہدہ نفسہ کا فی طاعت اللہ تو یہ نفس کی کمزوریاں جو ہیں ان کے خلاف کش مکش کرتے ہوئے نَهَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَا اپنے نفس کو ان خواہشات سے روک کر رکھنا اس کی لگام کھیج کر رکھنا یہ ہے در حقیقت کہ جو انسان کے نجات کا ذریعہ بنے گی اور اگر اپنے نفس کی ان چیزوں کے پیچھے آدمی لگ گیا انہی کی اطاعت کرتا رہا جو بھی اس کا کہنا ہے وہ مان لیا تو فرمایا حضور نے کہ یہ بھی محلقات میں سے حلاک کرنے والی چیزیں فَهَوَمْ مُتَبْعُنْ وَشُحْنْ مُتَاعُنْ وَإِعْجَابُ الْمَرْعِبِ نَفْسِهِ انسان کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اپنی صلاحیتیں اپنی توانائیاں اپنی نیکیاں اپنے اعمال اپنا علم اپنا تقوی اپنا زہد اپنی عبادت اس کا اگر کوئی زوم پیدا ہو جائے تکبر اور عجب پیدا ہو جائے فرمایا هِيَ أَشَدُّهُنْ تینوں میں سب سے زیادہ شریر یہ تیسری چیز ہے تعجب اور عجب انسان کا اپنے بارے میں کچھ ہونے کا احساس ساری نیکیوں کو ختم کر دینے والی شئے ہیں فرمایا وَمَنْ يُوْقَ شُحْحَ نَفْسِهِ فَأُولَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ اور جو اپنے جی کے لالک سے بچا لیا گیا اب یہاں بڑا پیارا لفظ ہے يُوْقَ بچا لیا گیا آسان کام نہیں ہے یہ تو یوں سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ جس کو بچا لے یہی احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی پناہ میں لے لے کہ وہ ہمارے نفس کے جو یہ تقاضیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے جیسے کہ وہ دعائیں جو ہیں حضور سے منقولن میں یہ بھی آتا ہے وَلَا تَقِلْنِي الٰى نَفْسِ تَرْفَتْعَيْنَ پروردگار مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کر دی جو کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر دی جو بلکہ مجھے اپنی پناہ میں رکھ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ہم اللہ ہی کی پناہ طلب کرتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے تو اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے اس لیے کہ اللہ ہی بچائے تو انسان بچ سکتا ہے ورنہ یہ چیزیں تو انہرنٹ ہیں یہ نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے ہی اور ہر شخص کے ساتھ لگا ہوا ہے تو ومن یوک شخہ نفس سے ہی جو بچا لیا گیا اپنے جی کے اس لالچ سے اور یہ محبت مال اور حب دنیا اور حب مال سے فاولائکہم المفلحون تو یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں ایک آیت آج بھی ہمارے درس میں رہ گئی ہے لیکن چونکہ دیر گھنٹا مکمل ہو چکا ہے میں درس کو یہی ختم کر رہا ہوں بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم